نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی صورت الصف ایک صورت صافات تھی اور ایک صف ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صف بنانے کی کتنی اہمیت ہے اپنی صفیں دیکھئے اور جب کوئی صف بنانے کے لیے آپ کو کہتا ہے تو آپ کا حال کیا ہوتا ہے خوشی سے اس حکم کو قبول کرتے ہیں یا ناراضگی سے آگے سے تعاون کرتے ہیں یا انا کا شکار ہوتے ہیں یہ تو بعض اوقات ہمیں کوئی کہیں نہیں کہ صف بنا لیجئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس نے ہم کو گویا گالی دے دی مائن کرتے ہیں کبھی بھی کسی کو تھوڑا بہت لائن میں کر دیں حتیٰ کہ نماز پڑھتے وقت جبکہ صف بنانا لازم ہے اگر کسی کی صف ذرا درست کرنے کے لیے کہا جائے تو عموماً آڑ کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے نہیں ہلنا چلیے جو جی چاہے کیجئے ہم نے کوئی آپ سے بیعت تھوڑی لیئے سورت اصف مدنی سورت ہے دو رکو ہیں چودہ آیات ہیں اس سورت کی شان نزول میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ آپس میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہیں وہ آپ سے پوچھنے چاہیے آپ اس میں باتیں کر رہے تھے کہ کوئی ایسا کام پتا چلے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے تاکہ اس پہ عمل کیا جائے لیکن آپ کے پاس جا کر پوچھنے کی جرد کسی کو نہیں ہو رہی تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز میں جو آسمانوں اور زمین میں ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو یہاں اگر کہ خطاب عام ہے لیکن اصل خطاب انہی مومنوں سے ہے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں احب العامال کا علم ہو جائے تو ہم انہیں کر لیں لیکن جب انہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بعض پسندیدہ آمال بتائے گئے تو انہوں نے سسفی کا مظاہرہ کیا ایسے لوگوں سے ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو وہ بات کیوں مو سے نکالتے ہو جو پوری نہیں کرتے جو زبان سے کہتے ہو اس کی پاسداری کیوں نہیں کرتے اگر آپ غور کریں تو کائنات میں کہیں تضاد نظر نہیں آئے گا کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے جس کام کے لئے بنایا وہی کام کیے چلے جا رہی ہے اسی طرح مختلف چیزیں اپنی خاصیتیں نہیں بدلتی لکڑی مرتے دم تک لکڑی رہتی ہے کچھ اور نہیں بنتی لوہا لوہا ہی رہتا ہے پتھر پتھر رہتا ہے انسان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو کہے وہی کرے اس کے قول اور فیل میں مطابقت ہونی چاہیے خواہ پھر اس کی کوئی قیمت ادا کرنی پڑے پھر اس راستے میں پیش آنے والی دشواریوں میں کیسا بھی صبر کرنا پڑے پھر اسی طرح اس آیت کا یہ معنی بھی بنتا ہے کہ انسان دوسروں کو ایسی باتوں کی نصیحت کرے جن پہ وہ خود بھی عمل کرتا ورنہ ایسی باتیں مت کہو جو خود کرنے کا ارادہ نہ ہو اور خود عمل پیرا نہ ہو اس پر بعض وقت انسان جذبات میں آ کر بڑی بڑی شیخیاں بگارتا ہے بڑی بڑی اونچی باتیں کرتا ہے لیکن عمل کے میدان میں انتہائی سستی دکھاتا ہے تو انسان کے قول اور فیل کا تضاد بہت بری خصلت ہے جس کی وجہ سے انسان دوسرے انسانوں کی نگاہوں میں بھی گر جاتا ہے اس کا سارا عزت مقام اس کا امپریشن ہر چیز خراب ہو جاتی ہے اور اگر انسانوں کی نظر میں اس کا مقام گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے آپ اپنے طور پر سوچئے کہ اگر کوئی شخص کہے کچھ اور کرے کچھ جیسے پیچھے بھی آپ دیکھئے کہ اہد کی پاسداری کی بات ہوئی اب ایک عورت اگر بیعت کر لیتی ہے لیکن عمل اس کے خلاف کرتی ہے یا پچھلی آیات کے علاوہ ویسے بھی عام زندگی میں جب ہم کسی سے کوئی اہد کرتے ہیں اور پھر اس کو پورا نہیں کرتے تو یہ چیز دوسروں کی نظر میں انسان کو کتنا مبغوظ بنا دیتی بہت سے تعلقات دوستیاں محبتیں رشتے محض اس وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنے کہے کا پابند نہیں دوستوں میں عموماً تعلقات کی خرابی اس بنا پر بھی ہوتی انسان کا مرتبہ اور مقام اس وجہ سے بھی گر جاتا اس کا گراف نیچے آ جاتا ہے جب اس کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے جب وہ کسی کام کو کرنے کی حامی بھرتا ہے اور پھر اس کو ادھورہ چھوڑ دیتا ہے اسی لئے کیا فرمایا لِمَ تَقُولُونَ کہو ہی مت کس نے کہا ہے کہ ضرور کہو مت یس کہو اگر کرنا نہیں لو کہہ دو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو قَبُرَ مَقْتَنَ عِنْدَ اللَّهِ اللہ کے نزدیک شدید بغض والی بات مقت کا لس پیچھے بھی ایک دگا استعمال ہوا ہے کس موقع پر استعمال ہوا تھا وہ باپ کی بیوہ سے شادی کرنا یہ کتنا مکروف فعل ہے کہ باپ کی بیوی سے شادی کرے کوئی لڑکا انتہائی ناپسندیدہ بات بتائی گئی اور یہاں کوئی بات کہ کے پھر نہ کرنا اہد کو پورا نہ کرنا اس کے لئے بھی لفظ مقت استعمال ہوا ہے اللہ کے نزدیک بہت ہی بری بات ہے بہت ناراضگی کی بات ہے تمہاری یہ حرکت اللہ کی دشمنی اور شدت بغض کا سبب بنے گی اور جس پر اللہ ناراض ہو گیا پھر اس پر رحمت کہاں سے آئے گی دعاوں کی قبولیت کہاں سے ہو گی اور یہ بات پچھلی ہی بات کی کنٹینویشن ہے مزید تعقید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر سخت ناراض ہو جاتا ہے کہنا کچھ کرنا کچھ انسان کے اخلاقی زوال کی علامت ہے قوموں کے بھی اخلاقی زوال کی اور انسانوں کے افراد کے اخلاقی زوال کی بھی علامت ہے اسی طرح دعوے اور دعوت میں فرق ہے دعوہ ہوتا ہے کسی کام کا اقرار کرنا اس کے کرنے کا اعلان کرنا کمٹ کرنا اور اسی طرح پھر ایک ہے دعوت یعنی دعوت و تبلیغ کرنا واز و نصیحت کرنا یعنی انسان واز و نصیحت کرے اس میں بڑے بڑے دعوے کرے اتعمرون الناس بالبر و تنسونا انفسکم دوسروں کو نیکی کا حکم دے خود کو بھول جائے جو دوسروں کو کہے وہ خود سے نہ کرائے خود اس کا پابند اپنے آپ کو نہ کرے تو ان دو چیزوں کا فرق انسان کے لیے بہت نقصان دے ہے حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن فرشتے ایک آدمی کو لے کر آئیں گے اور اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے وہ اس طرح چکر مارے گا جیسے چکی کا گدہ گھومتا ہے چکی پہ جب آٹا پیسا جاتا ہے اب تو مشینیں لگ گئی ہیں پہلے بیل یا گدے گھومتے تھے اس چکی کو گھومانے کے لیے چکی کا پتا ہے کہ نہیں یہ نہ ہو کہ چکی نہ پتا ہو آپ کو چکی جس کے دو پارٹ کے بیچ میں اناج یا مختلف چیزیں پیسی جاتی ہیں اب تو مشینیں وغیرہ گرائنڈر آگئے ہیں بڑے بڑے لیکن پہلے کیا ہوتا تھا پتھر کا ایک ٹکڑا نیچے اور ایک ٹکڑا اوپر اور اوپر والا ٹکڑا جو ہوتا تھا اس کے ساتھ ایک ہینڈل لگاتا تھا اور اس کو گھومایا جاتا تھا اب ایک انسان کی کتنی طاقت اس کو گھومانے کی بعض وقت انسان تھک جاتے ہیں یا بڑے پیمانے پر کچھ پیسنا ہوتا ہے تو انسانی ہاتھ کی بجائے اس کے ساتھ گدے کو مان دیا جاتا ہے یا بیل کو اب وہ بیل کو مار مار کے گھوماتے ہیں یا گدے کو مار مار کے گھوماتے ہیں اور گھومتا رہتا ہے جتنا وہ گھومتا اندر کی چیز اتنی ہی تیزی سے پس جاتی اس سے تشبیح دی گئی کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لائے جائے گا اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ اس طرح چکر مارے گا جیسے چکی کا گدہ گھومتا ہے یعنی تیزی سے گھومے گا لوگ اس کے گرد دوزخ میں جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے بھلے آدمی تو تو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا تھا تو اس آفت میں گرفتار ہو گیا کیوں وہ کہے گا بے شک میں لوگوں کو تو اچھی بات کا حکم دیتا لیکن خود نہ کرتا بری بات سے منع کرتا لیکن خود باز نہ آتا کبور مکتن بہت بری بات ہے بہت ناراضگی کی بات ہے کیونکہ اس میں اہد کی خلاورزی بھی ہوتی ہے اور اہد کی خلاورزی جو ہے وہ منافقت کی علامہ تھا اور منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہو گا ویسے بھی منافقین کا حال یہ تھا صورت الطوبہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی میں موت شاہ گئی ہو یعنی قربانیوں کے موقع پر ان کی حالت بدل جاتی تھی مسلمانوں کو صرف صبر اور برداشت کا حکم تھا تو مسلمان یہ عرضو کرتے تھے کہ انہیں کافروں سے لڑائی کی اجازت ملنی چاہیے مسلمانوں کو روکا گیا تھا نا کہ یک طرفہ طور پر تم صبر کرو اس وقت وہ عرضو کرتے کہ اگر ہمیں یہ اجازت مل جائے تو ہم کافروں کو تہس نہس کر دیں مگر جب اجازت مل گئی تو بعض لوگ یوں کہنے لگے کہ پروردگار ہم پر قتال فرض کرنے کی اتنی بھی کیا جلدی تھی لِمَا قَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَال اب دیکھیں کہ انسان کی اصل قدر و قیمت اس کے قول و قرار کی پابندی میں محض باتوں میں نہیں ہے یعنی کسی بھی انسان کی عظمت محض اس کی گفتگو سے نہیں پہچانی جائے گی یا محض اس کی گفتگو سے اس کی عظمت نہیں بنتی جب تک کہ وہ کچھ کر کے نہ دکھائے اس کی اصل عظمت یا اس کی ویلیو اس کی وفاداری اور راستبازی میں ہے کہ جو کہے وہ کر کے دکھا دیں اہد کی خلاف ورزی ہر معاملے میں ناپسندیدہ ہے لیکن دین کے معاملے میں اور زیادہ ناپسندیدہ ہے اس لیے جس کانٹیکس میں یہ آیت نازل ہوئی کہ پہلے جنگ کے لیے تمنائیں کرتے تھے کہ کوئی بہت نیک عمل ہم کو پتا چلے جب بتایا گیا تو ڈرنے لگے پیچھے ہٹ گئے یعنی اہد کی خلاف ورزی اہد نانبھانا ہر معاملے میں برائخہ ذاتی معاملاتی کیوں نہ ہو لیکن اگر دین کے معاملے میں انسان کو تاہی بردتا ہے تو وہ زیادہ نقصان دے بات ہے وہ کیوں کیونکہ پھر وہ انسان کا ذاتی نہیں اجتماعی نقصان ہوتا ہے ایک شخص کا نہیں بہت سارے لوگوں کے مستقبل خطرے میں پڑ جاتے ہیں اب مثلا جنگ یا جہاد کے موقع پر اگر کچھ لوگ کام چوری کر جائیں پیچھے رہ جائیں جبکہ ایک ایک شخص ضروری ہو تو اس سے نقصان کیا ہوگا مسلمان شکست کھا سکتے ہیں اسی لئے جنگ تبوک میں جب کچھ لوگ نہیں گئے تھے تو کتنا سخت ایکشن لیا گیا تھا اور وہ محس سستی کی وجہ سے تھا کوئی خاص وجہ نہیں تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر اتنے ناراض نہیں ہوئے تھے اپنے صحابہ سے جتنے ان تین صحابہ سے ہوئے تھے جو جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے جنہوں نے کوتاہی کی تھی اگرچہ جنگ نہیں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیئے لیکن ان کا قصور پھر قصور تھا اپنے ذاتی معاملات میں بھی بعض اوقات ہم سستی کا شکار ہوتے ہیں نہانا چاہیے اچھے ٹھائر کے نہا لیتے ہیں وقت گزر گیا پانی چلا گیا رہ گیا چھوٹے چھوٹے معاملوں میں سستی کرتے رہتے ہیں کھانا کھانے میں اور کسی چیز میں کتنے ہی معاملات ہیں وہ بھی اچھی بات نہیں ہے ہر چیز وقت پہ ہی ہو تو اچھی ہے تو وہ تو آپ کی پرسنل کمیٹمنٹ ہے کریں نہ کریں کچھ چیزیں آپ کے آس پاس والوں گھر والوں کے ساتھ آپ کی کمیٹمنٹ ہوتی جسے گھر میں ہوتا نا کہ آپ کے ذمہیں کام بانٹ دیے جاتے ہیں مجھے یاد ہے جب ہم بہنیں ایک جیسی تھی تو ہم سب کے حصے میں کچھ کچھ گھر کا کام تھا یہ اب آز وقت کمبائن فیملی سسٹم ہوتا ہے دو چار بھو میں ملکے رہتی ہیں کھانا پکانے کی ذمہ دار ہوتی ہے کلننگ کی ہوتی ہے کسی اور چیز کی ہوتی اب جس کے ذمہ کھانا پکانا ہو وہ پڑا سویا رہے اور سارے جب بھوکے ہارے گھر پہنچے اور کھانا نہ ہو تو کیا کیا اس برپا ہو سکتا ہے تو یہ ایک خاندان کے لیے کتنا تکلیف دے کام ہو سکتا ہے اور گھروں میں عمومہ لڑائیاں کس پہ ہوتی ہیں انہی باتوں پہ ہوتی ہیں کہ جب گھر والے افراد ایک دوسرے سے کمیٹمنٹ نہیں نبھاتے کام ذمہ لے لیتے پہ کرتے نہیں پھر اسی طرح اس سے آگے بڑھ جائیے تو آپ کسی جگہ پر ملازمت کر رہے ہیں کسی سکول میں تو اب سکول میں بچے بیٹھے ہیں کلاس میں ٹیچر کوئی نہیں آئیں تو اب ان پچاس بچوں کا جو وقت ضائع ہو رہا ہے وہ پچاس گھنٹے بن گئے ایک گھنٹے کے ایک شخص کے ساتھ بدہدی ایک گھنٹے کا نقصان ہے پچاس لوگوں کے ساتھ بدہدی پچاس گھنٹوں کا نقصان ہے اب آپ دیکھیں کہ اس سے کتنی بڑی خرابی لاحق ہوتی ہے اور اسی طرح باقی ذمہ داریاں بھی جن کا تعلق زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اس میں اتنا ہی زیادہ لوس ہوتا ہے اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہے یا ایہا اللہین آمنو اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَلُونَ کہتے کیوں ہوں جو کرتے نہیں ہو قَبُرَ مَقْتًا اِنْدَ اللَّهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفَلُونَ اللہ کے نزدیک بہت غصہ دلانے والی ہے یہ بات کہ تم جو کہو وہ کر کے نہ دکھاؤ اس کے برعکس اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے یعنی جہاں بغز رکھتا ہے وہاں محبت بھی رکھتا ہے کچھ لوگوں سے اور وہ کون خوش قسمت ہوتے ہیں الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا وہ جو اس کے راستے میں جنگ کرتے ہیں صف بنا کے صف میں ارگنائز طریقے سے ٹیم میں اکیلے اکیلے نہیں اکٹھے ہو کر محض بھیڑ بن کے نہیں بلکہ صف بن کر اسی پر اس صورت کا نام صف رکھا گیا اور پھر پسندیدہ ترین عامال میں سے قِتَال فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو نماز پڑھتے ہیں اس کے لئے صف بنا کر وہاں بھی تو صف بنتی ہے لیکن ایک ٹائمز جہاد جو ہے وہ چوٹی ہے دین کی ایک حدیث میں بھی آتا نا جہاد کیا ہے قِمت الدین بلکل اوپر کی ٹاپ کی چیز ہے جب اللہ کے راستے میں وقت جان مال چاہیے تو حاضر کر دینا نماز تو سبھی پڑھتے ہیں نا لیکن جانیں حاضر کرنا وقت لگانا مال دینا یہ سب نہیں کرتے یہ وہ کرتے ہیں جنہوں نے اللہ سے جنت کا سودا کر رکھا ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسهم وانوالهم بان لهم الجنہ يقاتلون فی سبیل اللہ فيقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا في التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہده من اللہ فاستبشروا ببائعکم وہاں ببائع ہے تجارت ہے فاستبشروا ببائعکم تو یہاں بھی اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے راستے میں صف بن کے لڑتے ہیں اب جنگ جہاد اپنی جگہ ہے لیکن اس کے علاوہ یاد رکھئے دین کی تبلیغ اور دین کی تعلیم کا کام بھی جہاد سے کم نہیں سورة توبہ میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ ضروری نہ تھا کہ سب لوگ میدان جنگ میں نکل جاتے ہیں کیوں نہ کچھ لوگ ہر گروہ میں سے نکلے وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرتے اور پھر اپنے اپنے علاقے میں جا کے اوروں کو سمجھاتے اس لیے دین کی تعلیم کا کام دین کی تبلیغ کا کام بھی صف بندی تیم ورک کے بغیر ہو نہیں سکتا یہ صرف ایک شخص یا ایک فرد کے کرنے سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ سب مل کر نہ کریں یاد اللہ فوق الجماع جماعت پر گروہ پر ٹیم پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے خصوصی تائید ہوتی کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخص کو اچھا کام کرنا آتا ہے دوسرے میں کچھ کتاہی ہے ایک زیادہ مینٹی ہے دوسرا کچھ کم ہے ایک زیادہ وقت دے سکتا ہے دوسرے کی کچھ مجبوری ہے ایک کے پاس مال زیادہ ہے دوسرا مفلس ہے تو وہ جب سب مل کے کام کرتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ ایک کی کمی کتاہی دوسرا پوری کر دیتا ہے اور اس طرح وہ مطلوبہ عمل سامنے آ جاتا ہے بنسبت اس کے کہ ہر شخص الگ الگ اپنا وقت اپنا مال اپنی افرٹ لگائے کہیں کچھ کمی ہو جائے گی کہیں کچھ ہو جائے گی کہیں کچھ ہو جائے گی اور مطلوبہ نتائج سامنے نہیں آ سکیں گے ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کے لڑتے ہیں یعنی اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں جو ڈنگیں مارے لیکن قربانی کا کوئی حوصلہ نہ رکھیں اس کے نزدیک محبوب ترین وہ ہیں جو سیسہ پلائی ہوئی دیوار یہاں پر صرف صف کی بات بھی نہیں ہے کہ ایک لائن بنا کے لڑیں کیسی صف کی طرف اشارہ ہے؟ کہ انہم بنیانم مرسوس کہ جس میں کوئی رخنا نہ ہو کوئی سراخ نہ ہو کوئی درار نہ ہو کوئی اونچ نیچ نہ ہو بلکل جڑی ہوئی ہو جیسے سمنٹڈ ہوتی ہے سمنٹ بھی کم ہے یہاں پر سیسہ سیسہ آپ کو معلوم ہے ایک دھات ہے جو چیزوں کو جڑنے کے لیے اور ان کو بلکل برابر مضبوط کرنے کے لیے پختہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے ذلکرنین کی دیوار تھی نا آتونی زبر الحدید حتی ازا ساوہ بین صدفین طالن فخوف اور پھر اس کے اوپر پگلا ہوا تامبہ ڈال دیا تو اسی طرح یہاں بھی پگلا ہوا سیسہ ڈالا جاتا ہے کسی بھی دیوار کو مضبوط کرنے کے لیے یعنی داخلی طور پر اور خارجی دونوں طور پر مضبوط ہو اس کی اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی صاف برابر اچھا دیوار کی اگر ایک ہی آگے کو ابری بھی ہو ایک پیچھے کو ہو تو بھی وہ اچھی نہیں لگتی نہیں کہ سف نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل سیدھا کرتے تھے اور منع کرتے تھے کہ کسی کا سینہ بھی آگے نہ ابرہ ہوا ہو حدیث میں آتا ہے کہ تم اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دیا جائے یعنی آگے پیچھے ہو کے نہ کھڑے ہو برابر کھڑے ہو یعنی اونچے نیچے کٹ تو ہو سکتے ہیں نا جیسے انگلیوں کے ہیں اونچے نیچے تو ہو سکتی ہیں لیکن سیدھی تو رکھو یہ تو نہیں کہ ایک آگے ایک پیچھے زگزگ ایسے نہیں اور پھر ساتھ جڑ کے سفن کہ انہم بنیانم مرسوس مرسوس کا لفظ جو نا رس سے ہے را سواد سواد ایک چیز کو دوسری سے ملانا جوڑنا پیوست کرنا رساس بمانے سیسا بھی ہے یعنی کسی چیز کو سیسا پلا کے مضبوط کرنا اچھا ویسے اگر اینٹے ایک دوسرے کے اوپر رکھ دی جائے تو وہ خطرناک دیوار ہوتی ہے یہ تو ذرا بھی کسی کا ہاتھ لگا گریں اور اینٹیں دوسروں کے سر پر پڑیں گی جا کے ہر اینٹ کو اوپر نیچے اور دائیں بائیں دونوں طرف سے جوڑنا پڑتا بیچ میں سمنٹ رکھ کے اور پھر جب وہ ایک دفعہ پختہ ہو جائے تو اس کے اوپر پھر مزید سمنٹ لگایا جاتا ہے جس سے وہ نشان بھی مٹ جاتے ہیں کہ کون سی اینٹ کہاں ہے اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب لوگ اپنی خود نمائی نہ چاہیں اپنا نام نہ چاہیں اگر کہیں چھپی ہوئی بھی یہ خواہش موجود ہو دل میں کہ اس کام کے پیچھے میرا نام آئے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے جب تک انسان اس حد تک نہ توازو اختیار کرے کہ چھپائے نہ جس طرح دانہ چھپاتا ہے اگر آپ بیچ ڈالے زمین میں اور کچھ باہر نظر آرہا اور کچھ اندر ہو تو وہ بی جگتا ہے وہ نہیں اگتا وہی بی جگ کے درخت بنتا ہے پھل پول لاتا ہے باراور ہوتا ہے جو اندر جا کے چھپ جاتا ہے جس کے اندر خود نمائی کی خواہش نہیں رہتی اور پھر آپ دیکھئے کہ یہ صفت اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب سب سے پہلے انسان کے اندر اس مقصد کی اہمیت ہو جس کے لئے وہ اکٹھا ہو رہا ہے مثلاً آپ کہیں بھی اکٹھے ہوتے اب جیسے آپ دیکھئے کورس ختم ہونے کے بعد آپ میں سے کچھ لوگ اکیلے اکیلے کوئی کام کریں گے کچھ لوگ ٹیمز میں کریں گے مثلاً ایک علاقے میں آپ رہتے ہیں دو لوگ اکٹھے کام کر رہے ہیں کچھ لوگ آپ سے پہلے کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ جا کے مل جائیں گے کیونکہ اکیلے ہر کام کرنا ممکن نہیں آپ کی رفتار بہت کم ہو جاتی جب آپ اکیلے چلتے ہیں اور جب آپ دوسروں کے ساتھ مل کے چلتے ہیں تو سب ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں مثلاً اگر کسی گاڑی کے دو ڈرائیور ہوں تو عموماً کیا ہوتا ہے ایک تھک جائے تو دوسرا چلانے لگتا ہے گاڑی چلتی رہتی ہے ڈرائیور ریسٹ کر لیتے ہیں بیچ میں ایک دوسرے کی مدد ہو جاتی ہے اسی لئے آپ نے دیکھو گا کہ جہاز کا ایک پائلٹ نہیں ہوتا صرف ایک دوسرا اڈیشنل ساتھ ہوتا ہے مدانہ خاصتہ ایک کو کچھ ہونے لگے تو دوسرا ٹیک آور کر لے کیونکہ رسک ہوتا ہے نا ایک میں اسی طرح کوئی بھی کام ایک شخص اگر اکیلے میں کر رہا ہے تو اس میں بہت رسک ہے وہ غلطی کر جائے وہ بھول جائے وہ کچھ اور خصوصاً خواتین تو ویسے بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرائے ان کے لئے تو بہت ضروری ہے اکٹھے ہو کے کام کریں اور دیکھا جائے تو ازیز ہوگا اتنا متحد ہونا آسان ہوگا اگر مقصد ہی اہم نہیں آپ کی نظر میں اور اسی کے کوئی وقت نہیں تو پھر اکٹھے ہونے کے بھی کوئی وقت نہیں رہے گی پھر دوسرے بات یہ ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد ہونا بہت ضروری ہے اگر ایک دوسرے پر شک ہونے لگے کہ یہ میرا مخلص نہیں تو بھی صحیح ٹیم برٹ نہیں ہو سکتا پھر اسی طرح اخلاق کا بلند میار ضروری ہے اخلاق کا بلند میار جس میں اور یہ ساری چیزیں اور پھر ہمیشہ اپنے ٹارگٹ پر نظر مجھے یہ کام کرنا ہے اتنے عرصے میں کرنا ہے اس اس طریقے سے کرنا ہے یعنی اہد کی پابندی تو جتنی زیادہ یہ چیزیں ہوگی انسان میں اتنا ہی وہ زیادہ جڑ جائے گا اتنا ہی زیادہ بہترین صف بن جائے گا اور بنیان ان مرسوس بن کر اللہ کے دین کی خدمت کرے گا اور بنیان کا لسچہ ہے یہ امارت کے لئے استعمال ہوتا ہے بنا کا معنی ہوتا ہے بنانا تعمیر کرنا امارت بنانا اس طرح کہ اس کے سب اجزاء ایک دوسرے میں پھسے ہوئے ہوں اور بنیان ہر اس تعمیر کو کہتے ہیں جو شرط پوری کرے خواہ یہ صرف بنیاد ہو یا کوئی دیوار یا پوری امارت لیکن یہاں مراد دیوار ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ اگر دیوار کی ایک اینٹ کو کھاڑ دیا جائے تو باقی ساری دیوار گرانا آسان ہو جاتی ہے تو جب کوئی شخص اس دیوار کو نقصان دیتا ہے تو پھر وہ صرف ایک انسان کا نقصان نہیں پورے دین کا نقصان ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا کہا اے قومیں اے میری قومیں لِمَتُ عُذُوْنَنِ تم کیوں مجھ کو عذیت دیتے کیوں ستاتے ہو مجھ کو وَقَدْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو کس بات کو اَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ کہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ حضرت موسیٰ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اس کے دلائل موجود تھے کس طرح انہوں نے نشانیاں دکھائیں موجزات دکھائے پھر فیرون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی سمندر ان کے لئے خوشک ہو گیا کوئی شک تھا کہیں کہیں شک نہیں تھا ان کی نبوت اور رسالت پر لیکن اس کے باوجود ہر وعدہ توڑتے تھے کوئی کام کر کے نہیں دیتے تھے اور زمان سے بھی عذیتیں پہنچاتے تھے کوئی حکم جو اللہ کا لے کے آتے اسو حجت بازی کرتے تھے گائے کا رنگ کیسا ہو شکل کیسی ہو عمر کتنی ہو یعنی جہاں اہد کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے یا قول و فیل کا تضاد اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر قول و فیل کا تضاد موسیٰ علیہ السلام کے لئے بہت عذیتناک تھا آپ یہ تو جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے درمیان اٹھائے گئے تو اس وقت وہ ایک زوالی آفتہ قوم تھے فیرون کے غلام تھے اخلاقی زوال بھی بہت تھا ان کے اندر کوئی بہادری کوئی فتوت کوئی اخوت کوئی جذبہ تھا ہی نہیں کوئی زندگی گزارنے کا حوصلہ باقی نہیں تھا یہ اعلیٰ اخلاق انہی لوگوں کے ہوتے ہیں نا جو بلند کردار ہوتے ہیں اور بنی اسرائیل زوالی آفتہ لوگ تھے اس لئے ہر طرح کی بد اہدی اور نافرمانی کرتے بعض اوقات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹے الزام لگانے سے بھی گریز نہیں کیا بائبل وغیرہ میں اس کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں اسی طرح وہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے لیکن انہیں بھی جب جہاد کا حکم دیا گیا کہ جاؤ ذرا اپنا وطن فتح کرو کیا کہا ازہ بنتا و ربوکا فا قاتلہ اِنَّا ہاں ہو نا قائد اِنَّا بَبَا ہم کو تو ڈر لگتا ہے بہت جاندار مضبوط قوم ہیں جابر لوگ ہیں ہم نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں آپ جا کے اپنے رب کے ساتھ اس کو فتح کیجئے پھر ہم آ جائیں گے ہر کام اللہ تعالیٰ ہی کر دے اللہ کر دے گا آج آپ دیکھیں ہمارا حال کیا خود کچھ نہیں کرتے کوئی کام نہیں کرتے کوئی محنت نہیں کرتے اور ہر کام پر کیا کہہ دیتے انشاءاللہ ہو جائے گا بس خود ہی ہو جائے گا اور موجزوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اچانک کوئی ایسی چیز آ جائے جس سے سب ٹھیک ہو جائے سب کام خود بخود ہو جائیں یعنی خود اپنے اندر ہمارے کوئی کمیٹمنٹ اور محنت کا جذبہ نہیں لیکن ہر وقت بس یہی کہتے رہتے ہیں اللہ چاہے گا سب ہو جائے گا ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بنیاد نہیں ہے ہماری جو ہماری ذمہ داری وہ ہم نے نہیں پوری کرنے اپنے امتحان کا موقع ہے سبق نہیں یاد کرنا پڑھنا کچھ نہیں کیا توقع لگا کے بیٹھانے میں اللہ کی بڑی پسندیدہ ہوں فلان فلان نیکی کے کام کر دیوں میرا پرچہ اچھا نہیں ہوگا بھئی پرچہ اچھا ہونے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے اندہان کے لیے تیاری کرنی ہے وہ فلان نیکی کا اس سے کیا تعلق یعنی عجیب و غریب قسم کی کرامات کے منتظر رہتے ہیں کہ بائے چانس گڈ لک کے طور پر کچھ ہو جائے اگر تورات کا مطالعہ کریں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک موقع ایسا نہیں گزرا جب انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے پوری خوش دلی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی کہیں نہیں کہ خوشی سے کوئی بات مان لی ہو اور جیسا کہا گیا وہ ایسا کر لیا گیا ہو کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہے کہ آپ مثلاً اپنے گھر میں اپنی بہن کو اپنے بچے کو کسی کو کوئی کام کہیں کہیں کچھ ہو کر کچھ اور لائے یا کہیں اور وہ سستی کے مارے کہے اچھا یا بار بار کہیں اور پھر بھی وہ اٹھ کے کر کے نہ دیں کتنی کوفت ہوتی ہے میں سوچتے ہوں موسیٰ علیہ السلام کا حد حوصلہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اپنے اس غم اور غصے کا اظہار بھی کیا ہے اور بعض اوقات بہت سخت الفاظ میں تنبیح بھی کی ہے بنی اسرائیل کو لیکن آخر تک ان کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی اس لئے فرمایا یا قوم لمت اذوننی اے میری قوم کیوں مجھ کو عذیت دیتے ہو وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم حالانکہ تم سب اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں اس میں لیکن پھر بھی تم نافرمانی کرتے ہو فلمہ زاغو جب حد سے نافرمانی اب بڑی تو دل ٹیڑے ہو گئے وہ جو ہم کہتے ہیں رب بنا لا تزرقلو بنا وہ ان کے ساتھ ہو گیا فلمہ زاغو جب وہ خود بگڑے خود ٹیڑے ہوئے ازاغ اللہ قلوبہ اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے یاد رکھئے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اہد کو بار بار توڑنا کو مزاق نہیں ہوتا جب ایک انسان اہد کی خلاف ورزی بار بار کرتا ہے تو پھر انسان حق سے بھی دور ہوتا جاتا ہے تو بنی اسرائیل اپنے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ان کو دکھ پہنچاتے اور اس وجہ سے پھر ان کی فطرت ہی مس ہوتی چلی گئی اس گناہ کے عبض یا اس گناہ کی وجہ سے کیونکہ اللہ کا طریقہ نہیں نا کہ ٹیڑی رائے اختیار کرنے والوں کو زبردستی سیدھے رستے پہ لے آئے کیونکہ اگر وہ ایسا کرے کہ زبردستی پکڑ پکڑ کے لوگوں سے کام کرائے پھر تو آزمائش کا مقصد ہی ختم ہو جائے دنیا میں اللہ نے ہر انسان کے امتحان میں ڈالا ہے نا کہ کون کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا کتاب بھیجی نصیحت کے مواقع بھیجے لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب اطاعت نہیں کی اور مسلسل نہ فرمانی اور بد اہدی کی تو ان کے دل بہص ہو گئے دل ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے پھر ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ان کو ٹیڑا ہی کر دیا ہم سب اپنے آپ کو دیکھتے بنی اسرائیل کو چھوڑے کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم ایک ہی غلطی بار بار دوراتے ہیں یہ ایک کام بار بار کرتے تو وہ کام ہماری عادت بن جاتا ہے اگر آپ مشکل میں اپنے آپ کو ڈالیں گے تو چیلنجز قبول کرتے جائیں گے اور اگر آپ ایک کام چھوڑیں گے تو دوسرا دوسرے سے تیسرا زوال شروع ہو جائے گا کیونکہ اچھے کاموں کی تقرار اور پریکٹس آپ کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے کیونکہ کوئی بھی عادت ایک دن یا ایک دفعہ کام کرنے سے نہیں بنتی مسلسل کام کرنا پڑتا ہے بعض لوگ کے خیال میں چالیس دن بعض کہتے ہیں اکیس دن بہرحال یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے لیکن یہ بات مانی ہوئی ہے کہ کوئی کام اگر آپ مسلسل کرتے رہے تو آپ کی عادت بن جاتی اور پھر آسان ہو جاتا ہے وہ کام پھر فطرت ثانیہ بن جاتا ہے اور اگر کوئی کام آپ اچھا نہیں برا بار بار کریں تو برائی کی حص بھی ختم ہو جاتی مثلا ایک دفعہ اہد توڑ دیا دوسری دفعہ تیسری دفعہ وہ ایسی عادت بنی کہ انسان کے اندر احساس ہی ختم ہو گیا اسی طرح جھوٹ بولنے کا مثلا غیبت کرنے کا بدنگاہی کوئی بھی غلط کام جو ہے کہ پہلی دفعہ کرنے میں جھجک ہوتی ہے پھر حیاء اتر جاتی پھر انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے یعنی فلمہ زاہو تو عزاغ اللہ ہے اللہ تعالیٰ خود زبردستی نہیں کرتا جب کوئی انسان ڈیزرب کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیتا اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کو ہدایت پہ مجبور کرتا ہے نہ گمراہی پہ مجبور کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی برائی کا علم دے کے چھوڑ دیا ہے پھر انسان کو محلت دی ہے ڈھیل دی ہے جہاں جانا ہے جاؤ جو کرنا چاہو کرو واللہ لا يہد القوم الفاسقین اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا یعنی اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ کوئی گمراہی پسند کرتا ہو سستی پسند کرتا ہو اور وہ ہدایت اور کام زبردستی اس پر ٹھو سے ہدایت اس کو ملتی ہے جو اس کی قدر کرتا اس کا طالب ہوتا اور اصل میں ہم سب کو سمجھانا مقصود ہے تم بھی ہے کہ اگر تم نے بھی یہود کی روش اختیار کی تو تمہارے دل بھی کج کر دیے جائیں گے جس طرح ان کے دل ٹیڑے کر دیے گئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی مثال وَإِذْ قَالَيْسَ بْنُ مَرِيَمَةَ پیچھے تھا نا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتا ہے یا قومی اچھا آپ قرآن پاک سے اگر غور کہیں تو آپ کو پتہ چلے گا ہر پیغمبر نے کہا یا قومی لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا یا قومی کیونکہ آپ بنی اسرائیل کی طرف مبوس کیا گئے تھے تو وہ بنی اسرائیل کو نام سے پکارتے ہیں یا بنی اسرائیل وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرِيَمَةَ یا بنی اسرائیل اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُمْ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اس لئے بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو جب تک ان کا حال یہی تھا ان کی بھی کی کیونکہ عادت پڑ گئی تھی نا ان کو پیغمبروں کی نافرمانی کرنے کی اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ السلام تشریف لائے تو ان یہود نے پھر آپ کی بھی نافرمانی کی فَلَمَّا عَزَاغُ عَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کو تسلی بھی دی جاری کہ آپ پریشان نہ ہوں ان کی حرکتوں پر انہوں نے تو ہر پیغمبر کے ساتھ یہی کیا مُسَدِّقَ اللِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَتْ تَوْرَات میں تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہی موجود ہے کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آیا میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنے کو آیا ہوں اور آپ نے اپنے عمل اور اپنے وجود دونوں سے تصدیق کی اور صرف پچھلی کتاب کی تصدیق کے لیے نہیں ایک اور خاص کام کے لیے آیا ہوں وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِ ایک رسول کی بشارت لے کر آیا ہوں خوشخبری لے کر آیا ہوں مِمْبَادِی جو میرے بعد آئے گا اسم ہو احمد جس کا نام احمد ہوگا یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا دَعْوَةُ أَبِي عِبْرَاہِمْ وَبَشَارَةُ عِسَى میں اپنے باپ عبراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور آپ کو معلوم ہونے کہ انجیل کا مطلب کیا ہے خوشخبری تو بنیادی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دینا تھی اگرچہ اس سے پہلے دوسرے پیغمبر بھی دیتے رہے ہیں لیکن خصوصی طور پر آپ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک رائے عامہ ہموار کی اسی لئے آپ کے فالوئرز کو انتظار رہتا تھا اور ابھی تک ہے اور احمد کا لفظ مبالغے کا سیغہ ہے جس کا معنی ہے دوسرے تمام لوگوں سے اللہ کی زیادہ حمد کرنے والا افعال کے وزن پر افعال التفضیل ہوتا ہے اور اگر یہ مفہول کے معنی میں ہو تو مراد اس سے یہ کہ جتنی تعریف آپ کی کی گئی اتنی کسی اور کی نہیں کی گئی یعنی احمد بمانہ محمد تعریف کیا گیا تو احمد کے دو معنی ہوئے ایک اپنے پروردگار کی بہت تعریف کرنے والا اور دوسرے وہ جس کی بندوں میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو اور یہ دونوں صفات آپ کے اندر پائی جاتی تھی آپ نے خود بھی اپنے کئی نام بتائے ہیں آپ نے فرمایا میرے کئی نام ہیں میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماحی ہوں اللہ میری وجہ سے کفر کو مٹائے گا میں حاشر ہوں یعنی لوگ میری پیروی پر حشر کیے جائیں گے میں آقب ہوں یعنی تمام پیغمبروں کے بعد آنے والا ہوں وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِنْ يَأْتِي مِنْ بَادِ اسْمُهُ احمد اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اور یہ آپ کا زمنی کام نہیں تھا آپ کی بیست کا خاص مقصد اور مشن تھا اچھا یاد رکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری نہ صرف یہ کہ انجیل میں ہے بلکہ باقی پیغمبروں نے بھی دیا حتیٰ کہ ہندووں کی بعض کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کچھ عرصہ پہلے دسمبر 97 میں نوائے وقت میں ایک خبر چھپی تھی جس کا ذکر بار بار پھر ہوتا رہا کہ کالکی اعتار کا ظہور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہو چکا ہے پندت وید پرکاش نے یہ اعلان کیا تھا اور ہندویزم کی پیشنگوئی کے مطابق کالکی اعتار ایک جزیرے میں جنم لے گا یہ در حقیقت عرب کا علاقہ ہے جو جزیرت العرب کے نام سے جانا جاتا ہے ویدہ میں کالکی اعتار کے باپ کا نام وشنو بھگت ہے اور ماں کا نام سوماب ہے وشنو بھگت کا عربی ترجمہ عبداللہ بنتا ہے اور سوماب یا سومانب سنسکرت میں امن و آشتی کو کہتے ہیں عربی میں اس کا مترادف آمنہ ہے کالکی اعتار کے بارے میں مزید کہا گیا کہ بھگوان اپنے خاص پیغام رساں کے ذریعے انہیں غار میں علم سے کھائیں گے اور یہ بات صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہندو کی مقدس کتابوں کے مطابق بھگوان کالکی اعتار کو ایک تیز رفتار گھوڑا دیں گے جس کی مدد سے وہ ساتوں آسمانوں کی سیر کریں گے یہ بھی ان کی کتابوں میں اور وہ میراج کی رات ہوا مہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت تمام صحیفوں میں پائی جاتی ہے لیکن عیسی علیہ السلام کا خاص ذکر یہاں پر کیوں ہے کہ آپ کے بیست کے مقاصد میں ایک خاص مقصد تھا یعنی اگر باقی پیغمبروں کا زمنی مقصد تھا یعنی ان کی آمد اور بیست کا اور اس کے بارے میں انجیل وغیرہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو بات یہ ہے کہ بہت واضح اشارات موجود ہیں لیکن جب انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی تو ایسے آثار اور ایسی باتیں خرچ خرچ کے مٹائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں تھی لیکن عبداللہ بن سلام و نجاشی وغیرہ نے آپ کی تصدیق بھی کی آپ کو معلوم ہے نجاشی کے دربار میں جب صورت مریم حضرت جعفر تیار نے پڑھی تو اس نے کیا کہا یہ وہی روح ہے جو عیسی علیہ السلام میں گویا ہوئی یہ حدیث میں آپ کو سنا دیتی ہوں مسلمان احمد کی کہ اس کے الفاظ کیا ہیں شاہ حبشہ نے مہاجری نے حبشہ کو اپنے دربار میں بلایا سیدنا جعفر بن ابی طالب سے آپ کی تعلیمات سنی تو اس نے کہا مرحبہ تم کو اور اس حستی کو جس کے ہاں سے تم آئے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں وہی ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں یعنی نجاشی کو پتا تھا اور وہی ہیں جن کی بشارت سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی علیہ السلام یعنی اتنی واضح نشانیاں موجود تھیں کہ جس کی بنا پر نجاشی نے فورا پہچان لیا کہ وہ اللہ کے رسول دنیا میں مبوس ہو چکے ہیں فلم ماجا اہم بالبینات پھر جب وہ آگئے ان کے پاس کن کے پاس بنی اسرائیل کے پاس کون آگئے عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئے بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کو انہوں نے جادو سے تعبیر کیا کیا موجزات تھے آپ کے مردوں کو زندہ کرتے مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھوک مارتے تو وہ اڑنے لگتے کوڑی اور پلبیری والے پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتے ایسی باتیں دیکھ کر بنی اسرائیل نے کیا کہا ہادا سحر مبین یہ تو کھلا جادو ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَةِ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ گڑے یعنی اللہ کی اولاد قرار دے کیونکہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا اللہ کا بیٹا اور بعض نے کہا تین خداوں میں تیسرا ہیں کبھی کہتے عیسیٰ ہی اللہ تعالیٰ ہیں کبھی ان کو ان کا اتار کہتے اس کے علاوہ بھی بہت سی بہتان ترازیاں تھی انہوں نے جو کی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بہتان لگائے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناروا باتیں کی فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے وَهُوَ يُدْعَا إِلَى الْإِسْلَامِ حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلائے جاتا ہو یعنی اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے اور وہ جواب میں اللہ پر جھوٹ گڑ رہا ہے کتنی سچی آیت ہے یہ جب بھی آپ ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں تو آپ کی بات کیوں نہیں قبول کریں گے کیونکہ آپ ان سے کہیں گے کہو لا الہ الا اللہ تو کہیں گے نہیں عیسیٰ ابن اللہ تو یہی تو سب سے بڑا جھوٹ ہے وَاللَّهُ لَا يَحَدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ظلم سے مراد شرک شرک کرنے والوں کو ظالموں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا يُرِيدُونَ لِيُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اپنے موہوں سے بجھا دیں يُتْفِعُ پھونک سے بجھانے کے لیے آتا ہے اور نور سے مراد قرآن یا اسلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے لیے جو دلائل ہیں وہ سب اور افواہِ ہم موہ سے بجھانے کا مطلب کیا ہے ایسی باتیں کرنا ایسا پروپیگنڈا کرنا کہ جس سے اسلام پر حرف آئے یعنی انہیں اسلام کی طرف بلائے جاتا ہے تو وہ بجائز کے کہ اسلام قبول کرے وہ کیا کرنے لگتے ہیں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اللہ کے دین کو ختم کرنے بجھانے کی سازشیں کرنے لگتے ہیں واللہ مطم نوری اور اللہ اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے پورا کرنے والا ہے خواہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو اور یہ بات سچ ثابت ہوئی جزیرت العرب میں اسلام پھیلا مکہ فتح ہو گیا فتح مکہ کے بعد آقوی آدھ جنگِ حنین ہوئی تھی جس میں قبیلہ سقیف اور حوازن نے اسلام کو ملیہ میٹ کرنا چاہا تھا پھر اس کے بعد جنگِ تبوک بھی ہوئی لیکن ان سارے مشکل مراحل کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کر دیا وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول ہدایت دے کر اور دینِ حق کے ساتھ بھیجا کیوں بھیجا لِيُزْهِرَهُ وَلَدْدِينِكُلِّهِ تاکہ وہ اس کو غالب کر دے سارے عدیان پر اور یہاں غلبے سے مراد فکری غلبہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور مذاہب کے بارے میں جتنے بھی عقائد دنیا میں ہیں ان سب کو زیر کر دے باقی عقائد ہمیشہ کے لئے مغلوب ہو جائیں وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ مشرک نہ پسند کریں یعنی اللہ نے اپنے نور کو کامل کرنے کا پیسلہ کر رکھا ہے اسی لئے اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے پیچھے فرمایا وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُونَ یہاں فرمایا وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کافر میں سب شامل ہیں لیکن مشرک کے الفاظ خصوصی طور پر اگلی آیت میں کیوں آئے ہیں کیونکہ اس وقت مخالف طاقتوں میں مشرکین کی طاقت سب سے بڑھ کر تھی اور دین کے پھیلنے کے راستے میں سب سے زیادہ مخالفت مشرکین کی طرف سے تھی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین کو جزیرت العرب میں غلبہ عطا کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس جزیرت العرب میں دو دین جمع نہیں ہوں گئے یعنی صرف دین اسلامی غالب دین کی حیثیت سے رہے گا اور وہاں سے پوری دنیا میں پھیلے گا اچھا صورت التوبہ میں بھی آیات گزری ہیں بلکل یہی مضمون پیچھے گزر چکا ہے معمولی لفظی فرق کے ساتھ اب آپ دیکھئے کہ اس وقت میڈیا کے دور میں پروپگنڈے کے دور میں جس جس طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور اسلام کا جو فکری غلبہ تھا اور وہ چیزیں جو ایک اسٹیبلش دین سے تعلق رکھتی تھیں کس طرح لوگوں کے ذہن میں ان کے بارے میں انتشار اور پریشانی پیدا کی جا رہی ہیں اور تو اور خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلمان گھرانہ میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ اسلام کے بارے میں شک کرتے ہیں اسلام کے حقائق اور افکار کے بارے میں بہت سی کنفیوزن کا شکار ہیں یعنی ماضی میں آپ کو ایسی مثالیں کہیں نہیں ملتی کہ لوگ مسلمان بھی ہوں اور انہیں اسلام پہ اعتراض بھی ہو یہ دورنگی ابھی نظر آتی ہے اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے پرنسپلز ہیں ان کے مطابق ہم جیتے ہیں ٹھیک ہے اسلام میں جو کچھ ہے کتاب و سنت میں جو ہے ہے لیکن ہمارا اپنا طریقہ ہے ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ تو خود اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے کیا ہم ان ساری اجتماعی کوششوں کے جواب میں اکیلے اکیلے کام کر سکتے ہیں نہیں تسبیح کے دانے ٹوٹ کے بکھر جائیں اور دین کی خدمت ہو جائے حفاظت ہو جائے دین غالب ہو جائے دنیا کے سارے ادیان کے مقابلے میں آپ اس کو ایک غالب دین کی حیثیت سے پیش کر سکیں یعنی ممکن اس میں مسلمانوں کا اپنے دین کی حفاظت کے لیے جو ان کا رول ہے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری جو وہ اللہ تعالیٰ خود پوری کر لے گا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں خالی کن کافی ہے اس کو کچھ بھی کرنے کے لیے لیکن ہماری آسمائشن ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں سارے خیر کے کاموں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا سب کی کوششوں سے فائدہ اٹھانا دلوں میں وسط پیدا کرنا اور مل جل کے کام کرنا انتہائی ضروری ہے سفن کاننا ہم بنیانم مرسوس یا ایوہ اللہ دین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو حل ادلکم کیا میں بتاؤں تم کو کیا میں رہنمائی کروں تمہاری کوئی جواب ہی نہیں ہے علا تجارتن اس تجارت پر تن جی کم جو بچائے تم کو من عذاب العلیم دردناک عذاب سے کیا ایسی تجارت کا پتا چاہیے جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے تجارت کا لفظ اپنے اندر بہت اٹھرکشن رکھتا ہے ایک خاص کشش ہے اس میں تجارت کرنا دنیا کے بہت سارے لوگوں کا منپسند کام ہے اور اگر کسی شخص کو بھی ایسی انویسٹمنٹ کے بارے میں پتا چلے ایسی تجارت کے بارے میں پتا چلے جس کا پروفٹ لازم ہو پائدار ہو یقینی ہو تو کیا کوئی شخص ایسا ہوگا جس کی کسی ایسی چیز کی طرف رہنمائی کی جائے اور پھر وہ وہاں پر انویسٹ نہ کرے زیادہ نہ سی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈال دے گا کہ چلے کچھ نفع آتا رہے گا آخر کیا مشکل ہے نفع ہی تو ہے نقصان تو نہیں آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جب تجارت کرنا چاہتے ہیں تو بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوتے ہیں اور کہیں بھی سرمایہ لگاتے ہوئے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں نقصان نہ ہو نقصان سے بچ جائیں اگر بہت نفع نہیں بھی ہوتا تو کم از کم نقصان نہ ہو کوئی بھی شخص سرمایہ لگانے کے بعد اس میں خسارے کو پسند نہیں کرتا اس میں دیوالیہ ہونا پسند نہیں کرتا اللہ سبحان و تعالیٰ چونکہ انسان کی نفسیات جانتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عمل کو یعنی ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کو تجارت سے تعبیر کیا ہے کہ ان کاموں میں کوشش اس تجارت کی طرح ہے جس میں نفع ہی نفع ہے اور یہ نفع کیا ہے کہ تنجیكم من عذابن علیم یہ تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گی جیسا کہ سورة توبہ میں بھی آتا ہے بشک اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال کیونکہ ان کے لئے جنت ہے تو وہاں خرید و فروخت کا بدلہ جنت کی شکل میں بتایا گیا یہاں تجارت کا بدلہ عذاب علیم سے نجات کی شکل میں بتایا گیا تو اگر دونوں آیات کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو یہ نفع ایک طرف جنت کی بشارت دیتا ہے اور دوسری طرف عذاب علیم سے بچنے کی خوشخبری سناتا ہے یاد رکھیں کہ تجارت میں انسان کو پہلے کچھ لگانا پڑتا ہے کچھ دینا پڑتا ہے اس کے بعد کچھ واپس ملتا ہے اسی طرح اللہ کے راستے میں بھی انسان کو پہلے کچھ دینا پڑتا ہے اور یہاں خاص طور پر جن چیزوں کو دینے کے لئے کہا گیا وہ اموال اور انفس ہیں مال اور جانے یعنی انسان اپنی قوت اور اپنا مال دونوں چیزیں لگائے دنیا کی تجارت کا فائدہ صرف دنیا میں ہوتا ہے لیکن دین کی اس تجارت کا فائدہ آخرت میں جہاں ملتا ہے وہاں انسان دنیا میں بھی بہت سے نقصانوں سے بچ جاتا ہے کیونکہ اپنی صلاحیتوں کو اپنے مال کو ایک اچھے کام میں لگانا اور ایک خراب کام میں لگانا یہ دونوں برابر نہیں ہوا کرتے تو یا ایہا اللذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَتٍ تُنْجِكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ کیا میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذابِ عَلِيمٍ سے بچا دے دردناک عذاب سے بچا دے اس کے لئے تمہیں کیا کرنا ہوگا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہوگا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اور تم جہاد کروگے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ یہ دوسرا کام کرنا ہوگا ذَالِكُمْ خَيْرُلَّكُمْ یہی بات تمہارے حق میں اچھی ہے تمہارے لئے فائدہ مند ہے اِنْ كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم علم رکھتے ہو اگر تم جانتے ہو اب آپ دیکھئے کہ کتنا بہترین وعدہ ہم سے کیا جا رہا ہے ایک طرف درناک عذاب سے بچنا اور دوسری طرف وہ کام ہے یہ جس میں بھلائی ہی بھلائی ہے ذَالِكُمْ خَيْرُلَّكُمْ یہ کام تمہارے لئے بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے اس کام کو پسند کر رہا ہے اس تجارت کے لئے کیے جانے والے دو کام اور لگائی جانے والی دو چیزیں ہیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ تجارت میں انسان کو محنت بھی لگانی پڑتی ہے اور سرمایہ بھی لگانا پڑتا ہے اب محنت کرنے میں کیا کرنا ہے نمبر ایک تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ایمان کی مضبوطی ہے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اس کے ساتھ قریبی تعلق اس پر توقل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو گزارنا کیونکہ رسول پر ایمان اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ مَا آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنُو فَانْتَهُ کہ جو کچھ تمہیں رسول دیتے ہیں اس کو لے لو اور جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جب تک ایمان مضبوط نہ ہو اس وقت تک اگلا کام نہیں ہو سکتا اور اگلا کرنے کا کام کیا ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تم جہاد کروگے اللہ کے راستے میں جہاد کا لفظ قتال سے مختلف ہے قتال جہاد کی ایک قسم ہے لیکن سب کچھ نہیں جہاد کا لفظ اگر قرآن پاک کی روشنی میں دیکھا جائے آپ جتنا بھی قرآن پاک پڑھ چکے ہیں اگر اس کو اپنے سامنے رکھیں تو ایک جگہ پر آتا ہے وَجَاهِدْ هُم بھی جہادن کبیرہ ان سے اس قرآن پاک کے ذریعے جہاد کبیر کیجئے گویا قرآن پاک کی نشر اشاعت کو بہت بڑا جہاد قرار دیا گیا اسی طرح وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد کرنے کا تو معنی کیا ہے اپنی انتہائی کوشش بہترین کوشش بھاگ دور سٹرگل جسے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو کہا تھا کہ جہاد کا لفظ آتے ہی کیا تصور بنتا ہے مسلسل متحرک رہنے کا یعنی جہاد والی زندگی جمود والی زندگی سے مختلف ہے ایک وہ زندگی ہوتی ہے جس میں جمود ہوتا ہے انسان اپنی روٹین کا عادی ہوتا ہے ایک لگے بندے طریقے سے کام کرتا چلا جاتا ہے سال ہا سال تک ایک طریقے پر زندگی بسر کرتا ہے صبح ایک ٹائم پڑتا ہے کھاتا پیتا ہے اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرتا ہے پھر اس کے بعد کچھ گھر کے ایک مخصوص کام خواتین کے مرد حضرات کے باہر کے کچھ مخصوص کام مثلا دنیاوی لحاظ سے کچھ کمانا تجارت کرنا وغیرہ وغیرہ خواتین کا اپنے گھروں کی دیکھ بھال اور گھر کی ضروریات کو پورا کرنا اس کے بعد پھر دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے پھر سب بیٹھے ہیں پھر آرام کیا ہے پھر اٹھے ہیں پھر چائے پی ہے کوئی وزٹ کرنے آ گیا ہے کئی وزٹ کرنے چلے گئے ہیں پھر اس کے بعد رات ہوتی ہے پھر شاپنگ کرنے نکل گئے کوئی پارٹی کوئی ڈینر اور اس طرح دنیا کے رنگ میلے میں وقت گزرتا چلا جاتا ہے پھر کبھی بیچ میں کوئی شادی آ گئی کوئی چھٹیاں آ گئی کوئی تفریح آ گئی اور وہ زندگی گزر رہی ہے جس میں کوئی حصہ نہیں اس بات کی سوچ کا کہ ہم اللہ کے دین کے نمائندے ہیں اور ہمیں اس سے آگے بھی کچھ کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ تجاہ دونفی سبیل اللہ اگر ہم اپنے آپ کی زندگی کی روٹین بنائیں یہاں آنے سے پہلے ہمارے ایک دن کاس کا جل کیا تھا روٹین کیا تھی پوری لسٹ بنا لیں صبح سے شام تک کے کاموں کی اور اس میں آپ دیکھئے کہ جہاد کا حصہ کہاں ہے فی سبیل اللہ کی کوششیں کہاں ہیں آج کے دور میں خواتین صرف گھر ہی نہیں چلاتی بلکہ گھر چلانے کے علاوہ بہت کچھ باہر بھی کر رہی ہیں ان سارے شعبوں میں تجاہ دونفی سبیل اللہ کہاں ہے وہ کونسا شعبہ ہے وہ کونسا کام ہے وہ کہاں ہوتا ہے امت مسلمہ کے ایک عام شخص کو جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک نارمل شخص ہے ایک اچھا موتدل مسلمان ہے اس کی زندگی میں اس تجارت کا وقت کہاں ہے جو اس کو دردناک عذاب سے بچانے والا ہے اب دیکھئے کہ آخرت کی عذاب کے بارے میں جب بھی ہم پڑھتے ہیں جہنم کی آیات پڑھتے ہیں تو کسی کا بھی دل نہیں چاہتا کہ انسان اس کے قریب بھی پھٹکے یا وہاں جائے ہم میں سے ہر شخص یہ سوچنے لگتا ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ جس سے ہم اس سے بچ جائیں اب یہاں وہ کام بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو تو اس سے بچ جاؤ گے کیونکہ کسی بھی نقصان سے بچنے کے لئے انسان کو ہاتھ پاؤ مارنے پڑتے ہیں ایک ڈوبتا ہوا شخص کنارے تک پہنچنے کے لئے کامیاب ہونے کے لئے اپنے آپ کو مرنے سے بچانے کے لئے ہاتھ پاؤ مارتا ہے اور ایک مشکت کر کے منزل تک باز وقت پہنچ بھی جاتا ہے ہم سب بھی اپنی اپنی زندگیوں کا ماضی کا جائے جالیں اور اب پھر آئندہ مستقبل کی پلاننگ بھی کریں کہ اس میں بہت سی پلاننگ شامل ہیں مجھے یہ پڑھائی کرنی ہے مجھے یہ جاب کرنی ہے مجھے شادی کرنی ہے مجھے فلان کام فلان کام فلان کام کرنا ہے اس ساری لسٹ میں اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ کوئی کام ایسا بھی ہے جو تنجیکم میں نظابِ نالیم کے لئے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے تُؤمنونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اور پھر اللہ کے راستے میں صرف مال ہی نہیں دینا کیونکہ بعض اوقات ہم صرف مال خرچ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا ٹھیک ہے مال خرچ کر کے آپ نے کچھ حصہ ڈال دیا لیکن آدھا حصہ ڈالا وَأَنفُسِكُمْ نفس بھی چاہیے ہیومن ریسورس بھی چاہیے کیا کوئی کام ہیومن ریسورس کے بغیر بھی ہوتا ہے محض امارتیں محض مشینیں کیا کر سکتی ٹھیک ہے امارتیں فائدہ مند ہیں مشینیں کار آمد ہیں لیکن ان سب کو استعمال کون کرتا ہے چلاتا کون ہے انسان اور اگر انفس غائب ہوں اس میں سے انسانی انصر ناپید ہو تو کام کیسے ہو سکتے اور ہر شخص اگر اپنی مجبوریوں کی لسٹ لے کر آ جائے اپنی مصرفیات کا بہانہ بنا لے اپنی صحت کی خرابی کا عذر پیش کر دے پھر یہ کام کون کرے گا یا تو آپ کہیے یہ کام ہے ہی کوئی نہیں یہ کرنے والے کاموں میں سے ہی نہیں اور اگر کرنے والے کاموں میں سے ہے پھر کسی کو تو کرنا ہے اور جو کریں گے ان کے لیے بڑی بشارت ہے محض بیٹھ رہنے والوں پر مجاہدین کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے دنیاوی اعتبار سے اگر ہمیں کوئی فضیلت ملنے والی ہو کوئی ڈگری ملنا ہو کوئی جوب ملنا ہو کوئی مال ملنا ہو ہم کتنے آنرڈ فیل کرتے ہیں کتنے خوش ہوتے ہیں اپنی کتنی اہمیت جانتے ہیں لیکن اللہ کی فوج کا سپاہی ہونا اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا اس کے لیے تھکنا اس کے لیے جاگنا اس کے لیے نیند قربان کرنا اس کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنا یہ کوئی معمولی کام تو نہیں اللہ تعالیٰ اس کام کو کیا فرما رہے ہیں ذالکم خیر اللکم یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے اس کا فائدہ تم ہی کو ہوگا اور نہ صرف یہ کہ یہ کام کرنے والوں کی ذات کو ہوگا بلکہ ان کے طفیل ان کی کوششوں اور محنتوں کی وجہ سے اور بہت سو کا بھلا ہو جائے گا اور بہت سارے لوگوں کی صدمت ہو جائے گی ذالکم خیر اللکم یہ تم سب کے لیے اچھا ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو اگر تم علم رکھتے ہو رکھتے ہو ہم سب علم رکھتے ہیں لیکن نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ علم والا بس ان کو کہہ رہا ہے جن کو اس خیر کی خبر ہے جن کو یہ کام کرنا آ گیا جن کو اس کام کا فائدہ پتا چل گیا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون کیا فائدہ ہوگا اس سے کیا ملے گا تم کو یغفر لکم ذنوبکم تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی چاہیے ایسے گھر ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے اس کا اپنا گھر ہو اب جب گھر کا تصور آتا ہے تو ایک اچھے گھر میں باغ کا تصور آتا ہے پانی کا تصور آتا ہے کچھ لوگوں نے تو ویسے کوشش کر کے دنیا میں یہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے انہوں نے اس کے لئے جہاد کیا ہے جد جہد کی ہے اور کچھ نہ کچھ مل ہی گیا ہے لیکن وہ چند دن کے لئے ہیں وہ بہت جلد ہاتھ سے چلا جانے والا ہے اصل اقل مند وہ ہیں جو ہمیشہ کے لئے ان چیزوں کو حاصل کر لیں ایسا نہیں کہ مجاہدین سے گناہ نہیں ہوتے گناہ تو سب سے ہوتے جو نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی اور نیکی کے راستے پہ نہیں چلے تو کچھ زیادہ ہی ہوتی ہر حال میں ہم سے قصور ہوتے ہیں کتاہیاں ہوتے ہیں خطائیں ہوتی ہیں لیکن تمہاری اس جد جہد تمہاری ان کوششوں تمہاری اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں سلے میں وہ تمہارے گناہ ماف کر دے گا تو یہاں ایک اور راز کی بات پتا چلی کہ گناہوں کی مافی کا طریقہ جہاد فی سبیلاللہ بھی ہے ایک تو نا بیٹھ کے استغفار پڑنا یا کوئی اور نیکی کا کام کرنا لیکن جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے ساتھ ساتھ اس کے گناہ ماف ہوتے چلے جاتے وہ جو اس راستے میں تھکتا ہے نا کوئی کانٹا جو چپتا ہے کوئی تھکاوٹ جو لاہق ہوتی ہے کوئی پیاس جو برداشت کرتا ہے کوئی بھی تکلیف جو اس راستے میں آتی اس کے سلے میں یخفر لکم ذنوبکم ہم اسے بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں بڑے گناہگار ہیں کیا کریں علاج بتایا جارہے گناہگار ہو تو آؤ علاج کرو اپنا صرف یہی کہتے رہنے سے بات نہیں بنے گی وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْهَارِ اور تمہیں ایسے باہوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جنت کی ڈسکرپشن بھی جا رہی ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَتًا اور امدہ گھر پیسفل گھر اچھا دنیا میں آپ دیکھئے کہ جس کے پاس گھر نہیں وہ ساری زندگی گھر بنانے کے خواب دیکھتا رہتا ہے لیکن اکثریت کے گھروں کو دیکھئے کہ ہم سب کو کیسے گھر میں اثر ہے آپ کسی بھی سڑک پہ چلے جائیے اور گھروں کی لائنوں کی لائنیں دیکھتے جائیے جو بر لبے سڑک سارے دن کا گاڑیوں کا دھوان اور ٹریفک کا شور کس کس طرح ڈسٹرپ کرتا ہے گھر کا نہ ہونا ایک مسئیبت لیکن ایسے گھر کا ہونا بھی کسی مسئیبت سے کم نہیں کیا ان گھروں کو مساکن طیبہ کہا جا سکتا ہے چاہے نام ان کا طیبہ پیلس رکھ دیں لیکن اللہ کے ہاں جو گھر ہیں وہ مساکن طیبتن ہے کہاں ہے وہ فی جنات عدن عدن کے باغ میں ہمیشہ کے باغوں میں جس ایک پہلے میں نے ارس کیا رہا ہے کچھ لوگوں نے دنیا میں جنت بنانے کی کوششیں کی ہیں جنگلوں میں گھر بنا رہے ہیں ایسے ایسے جگہوں پر کہ جہاں کوئی دور پار انسان نظر نہ آئے بلکل جیسے جنت کا ڈسکرپشن قرآن میں دیا گیا ہے ایسے ہی وہ دنیا کی زمین پر جنت کی تلاش میں ہیں بلکل اینگ پہاڑوں پر جنگلوں کے بیچ میں پیسفل مقامات پر جیسے کہتے ہیں نا صحت افضاء مقام یہ شہر تام آپ نے سنی بھی ہو صحت افضاء مقامات پر جہاں کوئی پولوشن نہ ہو کوئی گندگی نہ ہو کچھ نہ ہو ہر چیز صاف اور پیور ہو لیکن آپ کو معلوم ہیں کہ جب وہ وہاں جا بیٹھتے ہیں تو پھر جو زندگی کی ضروریات ہیں ان کو لانا اور وہاں تک فراہم کرنا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے تو جو جنت کے گھر ہیں وہ ان تمام تکلیفوں سے پاک ہیں بالا ہیں اور ایک اور چیز جس سے تمہیں بہت محبت ہے وہ بھی ملے گی اور وہ کیا ہے اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے مسلمانوں سے اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا مکہ فتح ہو گیا اور اس کے بعد بہت سی فتوحات ہوئیں یعنی نصر من اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو فتوحات ہیں ان کی طرف اشارہ ہے وہ فتح قریب اور قریبی فتح جو آپ کے بعد کے قریبی زمانوں میں ہوتی رہیں خلافت راشدہ کے ادوار میں کیونکہ نصر کا معنی بھی فتح ہے فتح کا معنی بھی فتح ہے اور بنیادی طور پر یہاں پر فتح کی جو صفت ہے وہ قریب آئی ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورة صف اس دور میں نازل ہوئی ہے جبکہ مکہ کی فتح قریبی تھی اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد پھر یہ سلسلہ چل نکلا اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ انتنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم آج تو تم حجرت کر کے آئے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا تمہیں استقرار بخشے گا اور یہ وعدہ صرف اس دور کے لوگوں کے لئے نہیں تھا بلکہ ہر دور کے لوگوں کے لئے جو شخص بھی اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ کے دین کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام بنائے گا اس کی مدد ضرور کرے گا اور اس کو استقامت بھی دے گا دین پر اور اس کے قدم بھی جمع دے گا آپ دیکھیں کہ یہ جو عدم استقامت ہے یہ انسان کے لیے بہت تکلیف دے چیز ہوتی ہے آپ ایک کام شروع کرتے ہیں پھر اس کو دورا چھوڑ دیتے ہیں پھر دوسرا شروع کرتے ہیں دورا چھوڑ دیتے ہیں اس سے انسان خود بھی نفسیاتی طور پر کمزور پڑتا چلا جاتا ہے کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے ہمت چھوٹ جاتی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو ایک پہاڑ پر اگر چڑنا ہو تو جو جو آپ چڑتے ہیں تھکتے تو ہیں لیکن آپ کو ہر اٹھنے والا قدم آگے جانے والا قدم کیا دیتا ہے تھکاوٹ کے باوجود ایک خوشی دیتا ہے ایک کانفیڈنس دیتا ہے کہ ایک دن منزل آ جائے گی آپ ٹاپ پہ پہنچ جائیں گے آپ پار لگ جائیں گے آپ وہ بڑی چوٹی سر کر لیں گے لیکن اگر انسان جہاں تک پہنچا ہے وہاں تک ہی نہ جم سکے اور نیچے آ جائے تو آگے جانے کی تو ساری امنگی ختم ہو جاتی ہو بھی ختم ہو جاتی پھر آگے جانے کی بجائے انسان پر مایوسی تار ہی ہونے لگتی اور فسلنے لگتا ہے لڑکنے لگتا ہے اور لڑکنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے پھر بلاخر لڑکتے لڑکتے انسان کہاں جا پہنچتا ہے اس لیے اس کے بغیر تو ہمارا گزارہ ہے یہ نہیں کہ جیسے تیسے ہو خود نہیں چڑھا جارہا کسی کو پکڑ لیں ادھر سے ادھر سے کیونکہ جتنی جتنی مشکل چڑھائیاں ہوتی ہیں اتنا ہی انسان کو زیادہ مدد پھر چاہیے ہوتی ہے نا کھینچتان کے پکڑ کے اوپر اگر آپ کے ذہن میں آرہا ہو جو ماؤنٹین کلائمنگ کرتے ہیں اوپر چڑھتے ہیں وہ کیا کیا طریقے اختیار کر رہے ہیں کہ سے ان کے سانس پھول رہے ہوتے ہیں اور کتنی مشکت میں ہوتے ہیں پسینے بہرے ہوتے ہیں پرخطر راستے ہوتے ہیں گرنے کے ہنڈرڈ پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں مرنے کے سو فیصد امکانات ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود چھوڑتے نہیں ہیں اپنا مقصد طوفان آندھی ہر چیز کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں پتا ہوتا ہے بہت سے طوفان ہے راستے میں لیکن بس وہ جو منزل تک پہنچنے کا شوق ہے وہ ان کو سرگر میں عمل رکھتا ہے تو مومن کی زندگی میں بھی یہ جو شوق ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے یہ اس کو بیٹھنے نہیں دیتا چین نہیں لینے دیتا وہ بیٹھتا پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے پھر آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے آپ نے کوئی بھی ایسا کام کرنے جس کا آپ کو بہت شوق ہو کسی خاص شخص سے ملاقات کرنی ہوئی یا کسی خاص مہم پر آپ ہو تو آپ کو چین سے نیند بھی نہیں آتی آپ سوتے ہیں تھوڑی در پھڑ بڑھا کے اٹھ پڑتے کہی ٹائم تو نہیں ہو گیا کہ میں لیٹ تو نہیں ہو گیا ان دنوں میرے ساتھ یہی ہوا مجھے کچھ خاص کام کرنا تھا کوئی بہت ہی پرانے لوگوں سے مجھے اپنے دوستوں سے ملنا تھا تو میں سوتی تھی اور پھر تھوڑی در کے بعد پھر اٹھ جاتی تھی میں لیٹ ہو رہی ہوں حالانکہ وہ تو دن کے ایک بجے تھا سارا پروگرام جس میں مجھے جانا تھا اور میں رات میں ہی پریشان تھی بلا وجہ حالانکہ میں نے اپنے اوپر وہ نہیں لیو تھا لیکن میرے دل میں ایک شوق تھا کیونکہ بہت سارے لوگ اوور دے یئرز جن سے میں نہیں مل سکی تھی وہ ایک پروگرام میں سب کٹھے تھے تو مجھے وہ شوق جو تھا وہ ہر تھوڑی در کے بعد اٹھا دیتا تھا تو اگر بندوں کی ملاقات کا شوق انسان کو سوتے سے جگہ دیتا ہے تو اللہ کی ملاقات کا شوق کیوں نہیں جگہ تا یعنی اس سے مراہ صرف یہ نہیں کہ آپ نیند میں اٹھنا شروع کر دیں دنیاوی اعتبار سے تو کسی خاص ایک موقع یا وقت یا کام کے لیے آپ ایک رات کی نیند سے بار بار اٹھتے ہیں لیکن اللہ کی ملاقات کے لیے یہ پوری زندگی کے اندر جو ایک بیداری ہے اور ایک شعور کی کیفیت ہے وہ بہت ضروری ہے اور یہاں نیند سے اٹھنے سے مراد غفلت کی نیند چھوڑنا کہ انسان اپنی زندگی سے سارے ان غفلت کے کاموں کو جو سے غافل کرنے والے ان کو نکال پھینکے اور ذرا سا بھی ڈھیلا پڑھنے لگے پھر اٹھ کے بیٹھ جائے پھر چو کرنا ہو جائے پھر سیدھا ہو جائے پھر ہوش میں آ جائے جیسے آتا ہے نا اذا مستہ ہم تائف ہم من الشیطان جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں فوراں چو کرنے ہو جاتے ہیں پھر ہوش میں آ جاتے ہیں نہیں نہیں یہ تو نہیں کرنا تھا مجھے مجھے تو اس سے ہم کام کرنا ہے کسی بھی وقت جب وہ ذرا سے کم کام میں یا کسی چھوٹے کام میں لگتے ہیں یا کسی لغ میں پڑھنے لگتے ہیں فوراں ہوش میں آتے ہیں نہیں نہیں مجھے میری زندگی بہت قیمتی ہے میں ان کاموں کے لیے نہیں ہوں اس کا ماندل ہی نہیں لگتا وہ پھر اٹھ بیٹھتا ہے پھر ہوش میں آ جاتا ہے کوئی محول کوئی سسائیٹی مجھے تو ایک مجاہد کی طرح جینا ہے تو نصر من اللہ وفتح قریب ایسے ہی لوگوں کی قسمت میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ وَلَيَنْسُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْسُرُ اللہ ضرور مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيُّ نَزِیز بے شک اللہ تعالیٰ البتہ قوت والا زبردست ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے جنت کی باتیں رکھی اور پھر دنیا کی فتح رکھی جبکہ ہم کیا چاہتے ہیں پہلے دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں بعد میں جنت کا خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی شخص کے لیے جنت کا مل جانا زیادہ نفع بخش پائیدار سودا ہے اور اس کے بعد چکے وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ انسان جلد باز واقع ہوا ہے اسے دنیا میں جلدی بھی کچھ خوشخبریاں چاہیے ہوتی ہیں اس لیے اس کی بھی خبر دے دی گئی کہ ٹھیک ہے یہ بھی مل جائے گا لیکن یہ چھوٹی چیزیں ہیں یہ ملے تو بھی نہ ملے تو ابھی کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جس شخص کے دل میں دنیا سمائی بھی ہوتی ہے اس کے نزدیک یہ بڑی اہم ہوتی ہے وہ ان فتحات کو دیکھے تو آگے بڑھتا ہے نہ دیکھے تو بیچھے رہ جاتا ہے لیکن اہلِ ایمان جو سچے اہلِ ایمان تھے جنگِ اہد میں ناکامی بھی ہوئی تو کیا ہوا زخموں سے چور تھے اگلے دن آپ نے بلایا سب اٹھ پیٹھے یہ تھا نا ایمان کتنے بڑے بڑے صدمے لگے ہوئے تھے ویسا صدمہ تھا ہم میں سے کبھی کسی کو پہنچا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگاہوں کے سامنے زخمی ہوں جو ان کو اپنی جانوں سے زیادہ پیارے تھے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید ہو چکا تھا کسی نہ کسی کا پیارہ چوٹ چکا تھا اور شکست کا صدمہ اس سے بڑا تھا یعنی روحانی صدمہ بھی تھا جسمانی صدمہ بھی تھا محبت کا صدمہ بھی تھا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہر اعتبار سے شدید حلام آرے گئے تھے لیکن اس کے بعد اگلے روز خبر آئی کہ دشمن شاید پلٹ آئے تو اس کا پیچھا کرنا چاہئے آپ نے جب پکارا تو زخموں سے چور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ صرف ایک موقع پر نہیں ہوا تھا جنگ احضاب میں کیا ہوا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا شدد سے حلام آرے گئے تھے اس جنگ کے موقع پر لیکن بعد میں جب بنو قریضہ کے ساتھ نمٹنا تھا جبریل علیہ السلام آئے تو آپ نے آنکہ کیا کہا آپ نے ہتھیار اتار دیئے ہم نے تو بھی نہیں اتارے چلئے ادھر کو سب چل پڑے ہم کیا کرتے ہیں یہ سارے تو دور کی بات کوئی ان میں سے ایک ہی ہو جائے یعنی دوحانی طور پر یا جسمانی طور پر مثلا سردرد ہو گیا یا روحانی طور پر کوئی بات اچھی نہیں لگی یا کوئی مشکل پیش آگئی تو ہم اس ٹیسٹ میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں زلزلو زلزالن شدیدہ کے بعد بیٹھ جاتے ہیں آگے نہیں بڑھتے تو یہاں پر آپ دیکھیں صحابہ کرام اگرچہ اس سے بالا ہو چکے تھے لیکن سب کا درجہ ایک نہیں تھا اور پھر ایک انسانی کمزوری بھی ہے کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ اچھی خبر اس کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی اور مسلسل امتحان انسان کو کمزور کرتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے دو مومنوں کو ایمان والوں کے لیے بشارت گوڈ نیوز فتح و نصرت کی جنت کی اور دنیا میں بھی بلند ہونے کی وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو کونو انسار اللہ اللہ کے مددگار بن جاؤ اس تجارت میں اکیلے چلنے سے کامیاب نہ ہو سکو گے بلکہ کیا کرو مل جاؤ ایک دوسرے کو سنبھالا دو کونو انسار اللہ ہو جاؤ اللہ کے مددگار انسار کا لفظ جو ہے یہ نصر اصلا نکلا ہے کسی پہ زیادتی یا ظلم کو روکنے کے لیے اس کی مدد کرنا ناصر ایسا مددگار جو کسی ایسے ہی موقع پہ مدد کرے اور اس کی جمع نصر اور انسار آتی ہے نصیر بھی آتا ہے قوت کے ساتھ مدد کرنے والے کو نصیر کہتے ہیں یعنی صرف خود نہ آئے مال بھی لے کر آئے پیچھے بتائے کہنا حَلْ أَدُلُّكُمْ أَلَا تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَزَابٍ عَلِيمٍ یہاں آپ اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اگر تم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ كَزَرِيَهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِعَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فُسِكُمْ کے ذریعے جہاد کرنا چاہتے ہو تو طریقہ کیا ہوگا کونو انصار اللہ اللہ کے مددگار ہو جاؤ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی تو کسی کی مدد کا محتاج نہیں پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مددگار ہو جاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو ایک بڑا آنر یا عزت دینے کے لیے ایک عظیم شان ٹائٹل سے نوازنے کے لیے کہ جو لوگ اللہ کے دین کی خدمت کریں گے وہ اللہ کے مددگار کہلائیں گے اللہ کے ساتھ ہی اور اللہ کے دوست کہلائیں گے اے ایمان والو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز تم بھی ویسے ہی اللہ کے مددگار ہو جاؤ ویسے ہی کام کرو جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے ہواریوں سے کہا تھا ہواری کون تھے ہواری کا لفظ پیچھے سورة عالی عمران میں ڈسکس ہو چکا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں سے عیسیٰ علیہ السلام جب مایوس ہو گئے تو پھر آپ ایک بستی کی طرف گئے جو کپڑے دھونے والوں یا دھوبیوں کی تھی اور ان کے اس کام کی وجہ سے ان کو ہواری کہا جاتا ہے سفید کرنے والے اور سفیدی کو کہتے ہیں ہور کو بھی ہور اس لیے کہا جاتا ہے انہیں اس کے سفید رنگ کی وجہ سے اور ہواری صاف دل والے کے لیے بھی انہیں صرف ظاہر میں ہی صاف ستھرے لوگ نے یا صاف کرنے والے نہیں بلکہ دل کے بھی اچھے لوگ جنہوں نے آڑے وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا اور اسی سے پھر ہواری کا معنی سرگرم اور پرجوش حمایتی کے ہیں پرجوش حمایتی حامی اور مددگار یہ تو آپ کو معلوم ہے نا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھا جیسے کہ اسی صورت میں آتا ہے قرآن مجید اور انجیل دونوں سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب یہود کے علماء اور فقہاء کے رویے سے مایوس ہو گئے تھے ان کے دیندار طبقے سے مایوس ہو گئے تھے اور ان کی طرف سے انہیں کوئی اچھا رسوانس نہیں ملا تو پھر وہ ان کے غرباء اور عوام اور دریا کے کنارے ماہی گیروں اور کپڑے دھونے والوں ان کی طرف گئے ان کو بلایا ان کو پکارا کہا اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں اے کپڑے دھونے والوں آؤ میں تمہیں آدمیوں کو پکڑنے والا بناوں انجیل میں آتا ہے کہتے ہیں کہ بلاخر انہی میں صرف کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے آپ کے کام میں آپ کا ساتھ دیا آپ کی مدد کی کما قال عیس ابن مریم لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ اَنسَارِیِ اللہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار بنے گا کون اس کام میں میرا ساتھ دے گا قال الْحواریونَ نَحْنُ اَنسَارُ اللَّهِ ہواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار اللہ کا کام کسی کے علم کا محتاج نہیں کسی کے سٹیٹس کا محتاج نہیں کسی کے مال کا محتاج نہیں کسی کی ذہانت کا محتاج نہیں اللہ کا کام کرنے کے لیے سب سے بڑی پاسٹ اینڈ فور موسٹ کوالیٹی اخلاص شوق توجہ تڑپ قربانی عیسی علیہ السلام کے اس عمل کو اور اس کام کو ذرا آج کی دنیا میں رکھ کے دیکھیں ایک طرف ہائیلی ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں جو اللہ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہیں اللہ کی طرف بلانے والا ان کو بلا رہا ہے لیکن وہ اس کو مایوس ہی کر رہے ہیں کوئی ساتھ نہیں دے رہا کوئی اس کام میں آگے نہیں بڑھ رہا جب وہ لوگوں کا یہ رویہ دیکھتے ہیں تو دریا کے کنارے چلے جاتے ہیں ذہن میں لائیے مچہروں کی بستی کیسے لوگ ہوتے ہیں پڑے لکھے لوگوں کے مقابلے میں یہ مچہرے کبھی دیکھیں آپ کے لیے تو میرے خیال ہے کوئی نئی بات نہیں آپ کی تو آنکھوں دیکھی مثالیں ہوں گی کہ وہاں اللہ کا بندہ جائے اور ان کو بیٹھ کر سمجھائے اور وہ مخلص لوگ سے آ رہی وظاہر ان کے پاس کوئی دنیاوی سٹیٹس علم کچھ بھی نہیں لیکن ان کے اندر اللہ کی محبت ہے ان کے اندر ایک جذبہ ہے قربانی کا عظم ہے ایک شوق ہے اللہ انہی کے کام میں بڑھ کر ڈال دیتا ہے عقل سمجھ میں آنے والی بات تو نہیں لگتی کیا خیال ہے ظاہری اعتبار سے تو بڑی عجیب سٹریٹیجی ہے یہ کہ یہ بھلا کیا بات ہوئی دنیا میں جب کسی کو کوئی کام لینا ہوتا ہے کسی سے تو وہ زیادہ زیادہ کالیفائیڈ لوگوں کو تلاش کرتا ہے دھونتا ہے دیکھتا ہے کہ جو جتنا پڑا لکھا ہوگا جتنا سمجھدار ہوگا شاید اتنا ہی زیادہ دین کا کام کرے اور اس کا نہ ہونا شاید دین کے لئے بڑے نقصان کا سبب ہو نہیں ٹھیک ہے دین کے کام کو انسانی علم فائدہ دے سکتے ہیں مہارتیں فائدہ دے سکتی ہیں لیکن ایمان اور اخلاص کی ادم موجودگی میں کوئی مہارت کام نہیں آتی کوئی ٹیلنٹ کام نہیں آتا دنیا کے کاموں میں تو آ سکتا ہے لیکن دین کے کام میں نہیں آتا دین کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک ساتھ ایمان اور اخلاص نہ ہو پھر آپ دیکھئے اللہ کی شان کہ انہی کے کام میں اللہ تعالی نے برکت ڈالی حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار ہم آگے آتے ہیں ہم یہ کام کریں گے بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور یہ کل لوگوں کا تھا جو معمولی لوگ تھے بظاہر اور ایک گروہ نے کفر کر لیا جو بڑے لوگوں کا تھا اللہ نے اپنی تعاید اور اپنی مدد کس کو دی فَأَيَّدْنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ تو مدد کی ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں پھر وہ ہو گئے غالب اب آپ دیکھیں فیرون کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی کیا حیثیت تھی کچھ بھی نہیں بنی اسرائیل کا حال کیا تھا غلاموں کا محکوم اور کمزور لوگوں کا اور اس کے مقابلے میں فیرون اور اس کے ساتھیوں کا دنیاوی اروج اور ترقی اور ادھر بنی اسرائیل کا زوال لیکن اللہ تعالیٰ نے جب چاہا ان کو اروج دینا تو خافظت الرافعہ بڑوں کو اٹھا کے پٹھا دیا نیچے کر دیا اور نیچوں کو اٹھا کے بڑا کر دیا دنیا کے وسائل پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود اور سلمان علیہ السلام کے ذریعے ان کو مزید اروج بخشا یہاں دیکھئے سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائے جا رہا ہے اس دور کے لوگوں کو یا ایوہ الذین آمنو کونو انسار اللہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو ایسے ہی جیسے عیسیٰ ابن مریم نے ہواریوں سے کہا تھا میرا مددگار کون بنے گا اللہ کے راستے میں تو ہواریوں نے کہا نہنو انسار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں تو اگر ہواریوں نے عیسیٰ ابن مریم کی پکار پر لبیک کہا تو اے لوگوں تم لبیک نہ کہو گے یاد رکھیں یہاں پر مراد صرف ایمان لانا نہیں ایمان تو لا چکے ہیں یا ایوہ الذین آمنو تو ہو چکا ہے کس چیز کی کول ہے جہاد فیسو بیل اللہ کی اللہ کے راستے میں کام کرنے کی کول ہے کہ اٹھو اب کچھ کرو ایسے تو یہود بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے نور تھے مسلمان لیکن جب انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی کسی بات کو نہیں مانا ٹیس سے مس نہیں ہوئے کچھ کر کے نہیں دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے رخ پھیر دیا کیونکہ یہ فطرت کا ایک قانون ہے نا اور یہ بارہا ہوا ہے تاریخ میں جس نے لبیک پکارا اللہ نے ان کی مدد کی تو صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے اٹھو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو صورت کے شروع میں بتایا گیا تھا نا کہ ایک روز سب مل کے بیٹھے ہوئے صحابہ کرام اور آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے ہمیں کوئی ایسا عمل پتا چلے نا کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اور جب جہاد کا حکم آیا تو پریشان ہو گئے پھر فرمائے جب کرنے کی باری آئی ہے تو کچھ کرتے نہیں ہو تو آخر میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اے صحابہ کرام کیا تم رسول اللہ کا ساتھ نہ دوگے صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہواریوں نے عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دیا تھا اور علیل اعلان پکارا تھا نحنو انسار اللہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو واقعی انسار کا ایک گروہ وجود میں آیا جن کو کہا بھی انسار گیا انسار اللہ آپ کی پکار پر آسر خضرج نے لبیک کہا آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ مکہ میں تھے اور بہت پریشان کیے جاتے تھے تو اس وقت ایام حج میں آپ مختلف قبیلوں کے پاس مختلف خیموں میں جاتے اور باہر سے آنے والے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کہتے تھے کون ہے جو مجھے پناہ دے یعنی جب اہل مکہ نے بہت ست آیا تو آپ کی جو تبلیغ تھی وہ صرف یہ نہیں تھی شروع میں کیا تھی یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلے ہو پہلے ایمان کی دعوت تھی اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح باجاؤ تو اس سے کیا ہوا لوگ ایمان لانے لگے یعنی آپ کی دعوت صرف مکہ والوں کے لیے نہیں تھی جو باہر سے آتے تھے حج کے کافلے ان کو بھی آپ دعوت دیتے تھے اسلام کی ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا پھر آپ کا اگلا سٹیپ کیا تھا کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکوں اس لیے کہ قریش مجھے فریضہ رسالت ادا نہیں کرنے دیتے حتیٰ کہ آپ کی اس پکار پر مدینہ کے اوسر خزرج نے لبیک کہا یہ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے لیکن جب آپ نے کہا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں تو انہوں نے لبیک کہا آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اس بیعت کی تفصیلات تاریخ میں ملتی ہیں بہت ہی زبردست الفاظ ہیں آپ کی مدد کا وعدہ کیا اور آپ کو پیشکش کی کہ اگر آپ حجرت کر کے ہمارے پاس آ جائیں تو ہم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں اور آپ کے کام میں مددگار بھی بنیں گے تو ان کی اس دعوت پر پھر آپ نے حجرت کی تھی اور واقعی وہ اپنے اکول کے سچے تھے انہوں نے پھر آپ کی مدد کی اور اس طرح انسار کا لقب پایا یہ ہے صحابہ کرام کا عملی نمونہ کہ اس وقار پر بیٹھے نہیں رہ گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا یہود کی اکثریت نے ان کو ریجیکٹ کر دیا مانتے ہی نہیں تھے آج بھی یہود نہیں مانتے اب بنی اسرائیل دو گروہوں میں ہو گئے ایک گروہ انکار کر بیٹھا اور دوسرا گروہ پورے اخلاص کے ساتھ وفاداری کے ساتھ آپ کا ہمدرد ہو گیا اور آپ کے مشن کو آگے بڑھایا اور یہ صرف چند لوگ تھے لیکن اللہ نے ان چند لوگوں کے کام میں اتنی برکر ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَيَّدْنَ اللَّذِينَ آمَنُوا جو ان پر ایمان لے ان سب کی ام نے تعاید کی عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ ان کے دشمنوں پر یعنی جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے یہود میں سے آپ کا انکار کیا تھا فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ اور وہ غالب آگئے وہ معمولی لوگ أَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ غالب آگئے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رومی شہنشاہ کونسٹنٹائن دوم سیکنڈ نے نصرانیت قبول کر لی عیسیٰ علیہ السلام جا چکے ہیں دنیا سے وہ تھوڑے سے لوگ کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں چھوٹا سا گروہ ہے ان کی کوششوں میں اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ یہ کونسٹنٹائن یا قسطنطین دوم نے نصرانیت قبول کر لی اس کی سلسلت شام اور فلسطین تک پھیلی ہوئی تھی تو اس کی رومی رعایہ کہ ایک بڑی تعداد عیسائی ہو گئی یہود ان کے محکوم ہو گئے غلام ہو گئے اور ابھی تک بھی آپ دیکھئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جن میں عیسائیوں کے علاوہ مسلمان میں شامل یہود کے مقابلے میں تعداد میں بھی زیادہ ہے اور آج بھی اسرائیلی ریاست جو ہے وہ اپنے اون پر یا اپنے قدموں پر نہیں کھڑی وہ دوسروں کی سرپرستی میں قائم ہے ایک طرح سے انہی کے ماتحد ہے گویا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے انکار کے بعد آج تک پھر یہود کو اقتدار حاصل نہیں ہوا دنیا پر اس طرح غلبہ حاصل نہیں ہوا آپ کے بعد رومیوں کے محکوم ہوئے پھر اس کے بعد مختلف طریقوں سے ستائے جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ٹیٹس نے ان پر حملہ کیا تھا تقریباً ستر سال بعد اور ان کا تیا پانچہ کر دیا تو یہ ہے تعریف کا سبق اس کے بعد صحابہ کرام نے جو کام شروع کیا پھر خلافت راشتہ میں پھر اس کے بعد اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور جب تک مسلمانوں نے یہ کام کیا مسلمان غالب رہے اور جب سے ہم نے یہ کام چھوڑ دیا انصار اللہ بننے کا اور صرف دنیا میں کھو گئے تو زوان اور پستی کے دن شروع ہو گئے اور آج تک باقی ہیں اس سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ دعوت کا راستہ ہے جہاد کا راستہ ہے اچھا ایک اور مشکل یہ ہے کہ لفظ جہاد بولتے ہی لوگوں کے ذہن میں ٹیرریزم آ جاتا ہے کیونکہ اس کو اتنا آپس میں ملا دیا گیا ہے اتنا زیادہ ایک دوسرے سے باندیا گیا ہے کہ کوئی تیسری چیز ذہن میں آتی نہیں حالانکہ لفظ جہاد کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے ذرا صورت کو شروع سے دوبارہ دیکھئے یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون مالا تفعلون قبر مقتن انداللہ انتقولوا مالا تفعلون اللہ کے نزیق بہت بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہیں یعنی کہنے اور کرنے میں تمہارے فرق نہیں ہونا چاہیے اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف بنا کے اکٹھے ہو کر گویا کہ وہ بنیانوں مرسوس ہوں اور پھر آیت نمبر دس اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا ہم بتائیں تم کو اس تجارت کے بارے میں جو تم کو عذابِ علیم سے بچائے یہ تمہارے حق میں اچھا ہے اگر تم علم رکھتے ہو اور اس کا پھر فائدہ بتایا گیا یہ ہے اصل بڑی کامیابی پھر آگے آیت نمبر چودہ میں فرمایا ایمان والوں میں کون کون شامل صرف مرد عورتیں بھی ٹھیک ہے نا کونو انسار اللہ کما قال عیس ابن مریم للحوارینا من انساری اللہ قال الحواریون نحنو انسار اللہ تو یہ سب کچھ ہم سے کس بات کا تقاضہ کرتا ہے جاہد الکفار والمنافقین وغلز علیہم اور دوسری طرف تجاہدون فی سبیل اللہ تو ہمیں ایک تو اس پر غور کرنا ہے کہ جہاد کا مطلب کیا ہے کیا جہاد صرف قتال ہے یا جہاد کچھ اور بھی ہے جہاد قتال کے ہم معنی نہیں دونوں کا روٹ فرق ہے اور دونوں کا معنی بھی فرق ہے قرآن پاک میں سورة الانکبوت میں آتا ہے والذین جاہدو فینا لنہ دی انہم سبولنا وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جدو جہد کریں گے ہم ان کو اپنا راستہ ضرور دکھائیں گے آپ سب کو ڈر ہیں کہ کہیں ہم بہک نہ جائیں بھٹک نہ جائیں نہیں اس کے لیے علاج کیا ہے جہاد والذین جاہدو فینا گویا تلاش حق بھی جہاد ہے حق کو تلاش کرنا حق کو قائم رکھنے کے لیے محنت کرنا اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوششیں کرنا اس کی معرفت کے لیے کوشش کرنا اس کی قربت ڈھونڈنے کے بہانے تلاش کرنا یہ سب جہاد ہے اسی طرح سورة الحجرات میں آپ نے پڑا وَجَاہَدُ بِأَمْوَالِهِمْ وہ لوگ جنہوں نے اپنے مال سے جہاد کیا تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بھی کیا ہے ایک جہادی عمل ہے پھر سورة الفرقان میں آتا وَجَاہِدْ هُمْ بِهِ جِہَادًا کبیرہ یعنی غیر مومنوں کے ساتھ قرآن کے ذریعے جہاد کرو تو دوسرے لفظوں میں قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا بھی جہاد ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمُجَاہِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي تَعَاتِ اللَّهِ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے ٹھیک ہے تو گویا اپنے نفس کی ترغیبات سے لڑ کر اپنے آپ کو سچائی کے راستے پہ قائم رکھنا یہ بھی جہاد ہے اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے حج کو بھی جہاد قرار دیا اَلْحَجُ جِهَادٌ ایک اور جگہ پر والدین کی خدمت کو جہاد قرار دیا فَفِيْهِمَا فَجَاهِدُ تو اس طرح بہت سی آیات میں جہاد کا مطلب کیا ہے سخت محنت مشکت اور مسلسل کوشش اللہ کے راستے میں کوشش کرنا جو ہے اور مسلسل کوشش کرنا یہ جہاد میں شامل ہے لیکن یہ جہاد کس طرح کیا جائے گا کیسے ہوگا بتائیں گے آپ کیونکہ یہاں جو سواب اور عجر بتائے گے وہاں بھولے بیٹھے ہیں کہ تُن جی کم من عذابِن علیم جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے گا تو وہ تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے لئے ہے ہی نہیں ہم ایمان لا چکے ہیں ہم جنت میں ضرور جائیں گے خواہ اللہ تعالیٰ کہتے بھی رہے قُوَنْ فُسَكُمْ وَاَحْلِكُمْ نَعْرَ بچاؤ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کیا کرنا ہے آپ کو اگر ہم سیلفش ہو کے بھی سوچیں کہ مجھے تو بس اپنی فکر کرنی ہے اور اپنے بچوں کی کرنی ہے مجھے اس سے زیادہ آگے کا نہیں پتا تو یاد رکھئے کہ آپ اپنے آپ کو اور بچوں کو بھی بچا نہیں سکتے جب تک کہ آپ معاشرے کے لئے کام نہیں کرتے کیونکہ معاشرے کے اندر خیر ہوگی تو وہ خیر آپ ہی کے گھر پر پلٹے گی ورنہ آپ اپنے بچوں کو گھر میں سو باتیں سکھائیں جو ہی آپ معاشرے میں بھیجا گئے ان کو وہ پلٹ کر کیا سیکھ کے آئیں گے آپ تو ایک ہیں نا معاشرے میں تو بے شمار قسم کے لوگ ہیں وہ ہر ایک سے مختلف قسم کی غلط باتیں سیکھیں گے تو جب تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی تو کیا نہیں ہو سکتا آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اس لیے جہادن کبیرہ کی بات ہے کہ مختلف طریقوں سے اور مختلف انداز سے کوشش کی ضرورت ہے اچھا آپ اپنے لیے کیا پلین آف ایکشن رکھتے ہیں کیا کرنا ہے اچھا چلیے ہم ذرا تھوڑا سا دنیاوی کوششوں کو سامنے رکھتے ہیں مثلا یہ کسی بچی کا خط ہے میرے سامنے کہ آج کی آیات اتنی خوبصورت تھی مجھے مستقل اپنے کالج کا وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میں اور میرے اور کئی ساتھی ایک گھنٹے کا سفر تیہ کر کے یونیورسٹی تک روزانہ پہنچتے تھے جس دن بس مس ہو جاتی اس دن پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی اور وہ سفر کچھ خوشگوار بھی نہ ہوتا پھر بھی اللہ کا بہت شکر تھا کہ میں صرف ایک بس ہی لیتی تھی میرے ساتھ کے لوگ دو دو تین تین بسیں بدل کر بھی آتے تھے یونیورسٹی میں جتنی محنت میں نے کی اتنی زندگی میں شاید ہی کبھی کی ہو جگراتیں کیا ہوتے ہیں مجھے جب پتا چلا یہ راتوں کو جاگنا کیا ہوتا ہے واقعی نہ گھر آنے کا کوئی ٹائم تھا نہ کھانے کی کوئی ہوش جس دن ناشتہ کرنے کا ٹائم ملتا اس دن تو واقعی ایک ٹریٹ ہوتی مجھ سے بھی عالی احوال میرے ساتھ دوسروں کا تھا پروجیکٹس کے دنوں میں کئی کئی دن بہت سے لڑکے ماں باگ کو اپنی شکل نہ دکھاتے تھے کئی کئی دن تک گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا مجھے معلوم ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسی بہت سے مشکتوں سے گزرے ہوں گے لیکن کسی ایک شخص کی زندگی میں اگر ایک واقعہ ایسا ہے تو میں اس لیے پڑھ کے سنا رہی ہوں کہ تھوڑی سی یاد دہانی آپ سب کو بھیجے کیونکہ جب کسی کا قصہ سنتے ہیں تو ہمیں اپنے مہنتیں بھی یاد آنے لگتی ہیں پھر ان مہنتوں کو آج سے کمپیر کر لیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں آج ہمارا حال کیا ہے آج ہماری محنت دین کے لیے کتنی تو جب دنیا کی کسی دگری کے لیے ہم ایسی ایسی کوشش کرتے ہیں تو دین کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے دین کے لیے ہم میں سے کون کتنی کوشش کر رہا ہے اور آپ دیکھئے کہ عجب تماشا ہے نا ختم ہونے والی دنیا کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور سب ہم پہ خوش ہوتے ہیں ماں باپ کی بھی آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں ہماری اولاد اتنی محنتی اور جب ہمیشہ کی آخرت کے لیے بچے کوشش کرنے لگتے ہیں تو ہم ماں باپ ہی کیا کرتے ہیں سب سے پہلی رکاوٹ تو گھر والوں کی طرف سے ہی آ جاتی کیا طرز عمل ہوتا ہے عموماً ہمارا اور پھر آپ دیکھئے کہ اس وقت جن حالات میں کور سو رہا ہے یہ لگتا ہے کہ جب سب ایک انتظار میں ہے کس وقت ختم ہو اور ہم آرام فرمائیں جہاد کرنے کی تو کونی سوچ رہا ہے یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کرنے کی نہیں سوچ رہے ہم ہم آرام کی سوچ رہیں کہ کب ہم سے یہ مشکت کا دور گزرے اور ہم آرام فرمائیں صحابہ کرام کی اوپر کیسے کیسے مشکل وقت آئے بنو قریضہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کیا ہوا جنگ احضاب جو تھی اتنی لمبی مہم تھی مہینہ بھر مسلمان ایک ٹنشن میں رہے تھے زلزلو زلزالن شدید آ اور کہیں جا کے ان کو ریلیکسیشن ملی تو فوراں ہی بلالیا گیا بنو قریضہ کے غزبے کے لیے ہماری زندگی میں کوئی ایک دن کوئی ایک وقت بھی ایسا آیا کہ ایک کام سے ہم فارغ ہو کے بیٹھے ہو کہ ذرا سے ریلیکس کرتے ہیں اور اس وقت دوبارہ ایک کال آگی اور ہم خوشی سے اٹھیں کیا چلو پھر کرتے ہیں ہم سوچ سکتے ہیں پھر اس زلزلت میں صحابہ کرام اور ہم اکٹھے کیسے رہنے کے دعوے دار ہیں انہوں نے اتنی مشکتیں کی ہوں اور ہم کچھ نہ کر کے انہی کے برابر پہنچنا چاہتے ہوں تو جنہیں اپنی دنیا عزیز ہے وہ چند دن دنیا کی موج میلے کر لیں اور جنہیں اپنی آخرت عزیز ہے اس کے لیے تو پھر آپ کو اپنی نگاہ میں بہت غصت لانی ہوگی اپنے دل میں اپنی سوچوں میں اپنے ہر چیز میں پورا لائف سٹائل بدلنا ہوگا جب یہ کام ہوتا ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا یہ لکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں سروائیبل کے لیے اتنی کوشش اور محنت ہے تو پھر آخرت میں سروائیبل کے لیے تو ان کوششوں اور محنت کی کوئی حد ہی نہیں ہو سکتی میری تو اللہ تعالیٰ سے نہ صرف اپنے لیے بلکہ سب بہنوں کے لیے دعا ہے جنہوں نے یہ سفر تیہ کیا ہے کہ اب دین کا کچھ کام کریں اچھا اب ایک ہمارا رویہ اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی آیت پڑھی تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے رو لیے اس وقت تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ واقعی کچھ کرنا تو چاہیے کوئی بہت بڑا آجر پڑھا تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا لیکن جب کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم غیر حاضر ہوتے ہیں پھر ہم اس جگہ موجود نہیں ہوتے یا سنجیدگی کے ساتھ پلاننگ نہیں کرتے کہ اچھا یہ اور یہ مجھے کرنا ہے کل آمن تو باللہ سمستقم کہ ہاں مجھے یہ بیج بننا ہے جو اس پودے کا ہے اس جگہ پہ لگنا اور گڑ جانا ہے اور سبر سے انتظار کرنا ہے کہ ایک وقت آئے کہ میں ایک پلدار درخت بن جاؤ یعنی دنیا کے ہر کام کے لیے ایک لمبی پلاننگ محنت کوشش اور پھر نتائج کی توقع ہوتی ہے دین کے کام کے لیے ادھوری تیاری کچھی پکی کوشش اور پھر جنت جیسی آلی شان جگہ کا انتظار ہے تو جب تک ہم مسلمانوں کا یہ سوچنے کا انداز نہیں بدلے گا کام نہیں ہوگا میں جس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی گلاسکو یونیورسٹی وہ 1453 میں وجود میں آئی تھی 1453 تو وہ جو مین گیٹ تھا اس پر وہ پتھر کے اندر ڈیٹ لکھی ہوئی تھی اور وہ سب ان کی ہسٹری تو میں اکثر ایک بات ضرور سوچتی تھی اسے جب بھی میں پڑھتی تھی تو میرے دل ایک استراب کا شکار ہوتا تھا میں کہتی تھی آخر وہ کونسی چیز ہے جس نے ان ساڑھے پانچ سو سالوں سے اس یونیورسٹی کو مسلسل تقویت دی ہے مسلسل ترقی دی وہ کیا چیز ہے اس قوم کے اندر جس نے اتنے تسلسل کے ساتھ مسلسل کام کر کے آگے ہی بڑے ہیں پیچھے نہیں ہٹے ہمارا حال کیا ہوتا ہے ایک کام شروع ہوتا ہے ایک شخص دنیا سے جاتا ہے پیچھے سے کام بھی زمین بوس ہو جاتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے مسلمانوں کے جتنے بھی بڑے بڑے ادارے تھے حال کیا ہو چکا ہے ان کا ہماری انوستیوں کا حال کیا ہے ایسا نہیں لگتا کہ آگے جانے کی وجہ ہم پیچھے آ رہے ہوں لائبریڈیوں میں جائیں اپنی انوستی کی تو کتابیں پھٹیوی جلدیں پھٹیوی ہر آنے والے نئے دور کے طالے بل مسلسے ورکے چرا لیتے ہیں چیزیں پھیک پھاڑ کے نکل جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم جس وقت موجود ہیں ان سے جو فائدہ اٹھا سکے اٹھا سکے اور باقی آنے والے جانے ہم آئندہ نسلوں کے لیے تو کام نہیں کرتے جبکہ ہمارے لیے تو صدقہ جاریہ کی بشارتیں ہیں یعنی مسلسل میں اس پہ سوچتی رہی ہوں غور کرتی رہی ہوں لوگوں کا جائزہ لیتی رہی ہوں کہ کیا وجہ ہے وہ افراد کہاں سے نکلتے رہے کہاں پیدا ہوتے رہے ان کے اندر موٹیویشن کون پیدا کرتا رہا جو اوور دے یئرز اور سینچریز میں اپنے اس کام میں تسلسل برقرار رکھے رہے ہمارے ہاں یہ کیوں نہیں ہم کیوں ناکام ہیں اس کے برقص آپ کو معلوم ہے کہ جب میں نے اپنی سٹڈی ٹور میں سیریا میں گئی میں اور میں پرانی پرانی عمارتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اندر ان علاقوں میں اور پتہ نہیں کیا ایسے ہی جا جا کے دیکھتی رہتی تھی جن چیزوں کو میں حصی میں پڑتی تھی یہ مدرسہ ظاہریہ یہ فلانہ یہ فلانہ یہ فلانی لیبریری فلان لیبریری کیونکہ تاریخ کی کتابوں بہت کچھ ملتا ہے نا مسلمانوں کے جو اروج کا دور تھا اور یہی چند سو سال پہلے کے قائم کردہ مدارس اور تعلیم گاہیں جب ان کو جا کے دیکھتی تو کھنڈر بنے پڑے بدحالی کا شکار جامعہ اظہر جس کا اتنا نام ہے وہاں کی تصویریں ہیں میرے پاس کبھی میں آپ کو دکھاؤں تو آپ کی روح کہاں پڑھے میری اپنی آنکھوں نے وہاں کی لیبریری میں چوہے دوڑتے دیکھیں کتابوں پر پشاب کی ہوئے دیکھیں چوہوں کے سمیل دیکھیں مٹی دیکھیں گردہ دیکھا ہے لیبریری کے اندر بیٹھ کر جو منتظم ان کو چائے پیتے اور اخبار پڑھتے دیکھا ہے جو حال ہمارا وہاں بھی یہی ہے اور ہماری کتابیں یورپ کی لیبریریوں میں دیکھی ہیں جن کے لیے خاص ٹیمپریچرز منٹین کیے جاتے ہیں ان کو پریزرب کرنے کے لیے ہم نا اہل ہو گئے تھے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ورثے تھے جو ہمارے علماء کی کتابیں تھی جسے اقبال نے کہا ہے کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا یعنی ٹکڑوں میں دل بٹ جاتا ہے جب اپنے علماء کی کتابیں ان کی لیبریریوں میں دیکھتے ہیں اور بہترین طریقے سے پریزرب کی ہوئی دیکھتے ہیں پہلے مجھے بہت ایک تاثب آتا تھا کہ یہ سب چور ہیں انہوں نے ہماری کتابیں چوری کر کے یہاں رکھی ہوئی ہیں پھر جب میں نے یہ ایجیپٹ اور یہ سیریا اور یہ سارے علاقے وزر کی تو میں نے کہا اللہ ترہ شکر ہے کہ کہیں کوئی تو لے گیا ان کو سنبھالنے یہاں تو ان کو چوہی کاٹ جاتے لوگوں کو اگر جلانے کو کچھ نہ ملتا تو وہ ان کو بھی جلائے ڈالتے آخر کیوں ہم زوال کا شکار ہیں اور کیوں یہ لوگ آگے نکلتے چلے جا رہے ہیں نہ کتاب کی قدردانی ہے نہ استاد کی قدردانی ہے نہ تعلیم گاہوں سے کوئی محبت ہے گلاسکو یونیورسٹی سے جب انہیں گریجویشن کی تھی اس گریجویشن کے موقع پر ایک فاؤنڈ انہوں نے بھروایا تھا ایڈریس کا اور تھوڑی سی معمولی سی تیس فاؤنڈ انہوں نے ریجسٹریشن فیس لی تھی آج تک ہر سکس منس کے بعد وہاں سے مجھے آتا ہے جو یونیورسٹی کا نیوز لیٹر ہوتا ہے پوری یونیورسٹی کی رپورٹ ہوتی ہے میرے پاس حالہ کے ٹائم دیتا لیکن میں ضرور ایک دفعہ پورے کو کھول کے دیکھتے اچھا کہاں کس شعبے میں کیا ہوا کہاں کیا ہوا کہاں کیا ہوا پوری تازگی ہو جاتی سب یاد دہانی ہو جاتی جو جو لوگ وہاں سے پڑے جس جس کی ڈیتھ ہوئی ان سب کی پوری لسٹ آتی ہے کہ اس اس یئر میں یہ جو گریجویٹ ہوئے تھے ان میں سے یہ فلاں فلاں یہ کام کر رہا تھا فلاں فلاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے ہمارے ہاتھے کسی یونیورسٹی میں ایسا کوئی ریکارڈ منٹین نہیں ہے کوئی پیچھے سے ہمیں نہیں خبر پاکستان کے جن یونیورسٹی کالیج سکولز میں ہم نے پڑھا ان کی کیا حالت ہے کیا خبر ہے اب میں کہاں ہوں وہ یونیورسٹی کہاں ہے وہاں سے ہر سکس منٹس کے بعد بھرپور قسم کا خبرنامہ جو ہے وہ مجھے پہنچتا ہے اور اس میں پھر ایک کارڈ ہوتا ہے اگر آپ کا ایڈرس تبدیل ہو گیا تو آپ اطلاع دیں تاکہ اگلا شمارہ آپ کو صحیح جگہ پہ پہنچو ہم جب کسی جگہ پر پڑھتے بھی ہیں یہ میں یہاں کی بات نہیں کر رہی میں خود سکولوں یونیورسٹیوں کالیجوں سے پڑھ کے آئی ہوں آپ ہی جیسے سسٹم سے نکل کر آئی ہوں ہر وقت سٹوڈنٹ سے ایک شکایتی رویہ اختیار کرتے ہیں ہمارے کالیج میں یہ نہیں ہماری یونیورسٹی یوں خراب ہے ہمارا ادارہ یوں برا ہمارا پاکستان یوں برا فلانہ یہ خراب ہے یہ غراب ہے ہر وقت صرف ہم تنقید کرتے رہتے ہیں کوئی بھی آگے سے اٹھ کے اصلاح کی کوشش نہیں کرتا کہ پھر ان چیزوں سے ہمارا کیسے جائے تعلیم جو ہے سب سے پہلی اینٹ ہے کسی بھی شخصیت کی تعمیر میں کسی قوم کی تعمیر میں اور اسلام میں بھی جو جہاد ہے اس کے اندر بھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرآ سے شروع کیا تھا تو جب تک علم سے ہماری کوئی دلچسپی وابستگی محنت قربانی کچھ نہیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے یہ سب باتیں صرف خواب اور خیال ہیں صرف جھوٹی تمنایں اور امیدیں ہیں قول و فعل کا تضاد ہے کہ اگر ہم صرف زبان سے کہتے رہے ہیں ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی پریکٹیکل قدم نہیں اٹھائیں تو ہم سب کو جدا ہونے سے پہلے اچھی طرح آئندہ کے بارے میں سوچنا چاہئے ہر شخص کو دیکھنا چاہئے اس نے کل کے لئے کیا بھیجا ہے کیا تیاری کی کیا پلاننگ ہے کیا منصوبہ بندی ہے خود کو پہچانے کاموں کی نویت کو پہچانے معاشرے کی ضرورت کو پہچانے اور سوچ سمجھ کے شعور کا ثبوت دیتے ہوئے کچھ کریں نہ کہ ایسے ہاں فیزرڈلی کیونکہ مسلمانوں کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے سب ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا سب خیر ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم کچھ کریں یا نہ کریں وہ ہم کو پار لگاتا رہے گا دیکھ رہے نا کیا حال ہو کتنے پار لگے ہوئے تو جب تک ہم اس موضوع پر سنجیدگی سے سب پارٹیسپیٹ نہیں کرتے سب اس میں دلچسپی نہیں شو کرتے جو ہی چھوٹے یہ کتاب آپ گئے واپس اسی دریاں میں گم کیے کراہ پر پانی پھر جائے گا حدیث ہے کہ جب تم بیلوں کی دموں کو پکڑ لوگے جب زراد میں دل لگا لوگے یعنی دنیا میں مراد ہے اور جہاد چھوڑ دوگے پھر اللہ تم پہ ایک زلت مسلط کر دے گا اس زلت کو نہیں ہٹائے گا جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ کر نہیں آوگے کتنا واضح پیغام ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ دور کی زلت ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے اصل کی طرف نہیں پلٹیں اور حدیث کے الفاظ میں آپ نے فرمایا حتی ترجع الہ دین اور پھر دین جو ہے وہ اصل ہے نا اور دین کی طرف پلٹنے کا نام ہی تو جہاد ہے اور اس لفظ کو اتنا بدنام کیا گیا ہے کہ ہمارے دین میں جتنا لفظ جہاد بدنام ہے اتنا کوئی لفظ نے یعنی اس وقت جو چیز ہمیں کرنی ہے نا اسی کو ہمارے لیے سب سے در خطرناک لفظ قرار دے دیا گیا ہے اس لفظ کے ذریعے بدنام کر کے رکھ دیا گیا ہے نا تاکہ کوئی اس کا نام بھی نہ لے اور سب بری زمہ ہو جائے ہیں نا ہم کوئی جہاد نہیں کر رہے اور ہمارا کسی جہاد سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ ہمارا دشمن ہم سے زیادہ چالاک ہے ہم سے زیادہ سمجھدار ہے ہم سے زیادہ ہمارے دین کو جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ ان کے پاس کیا خزانہ ہے یہ بند ہی رہے تو اچھا ہے جس دن یہ کھل گیا پھر ہماری نہیں خیر اور ہم ہیں کہ ان سے زیادہ ان کے وفادار جو کہو آمنہ و صدقنہ 30 جون تک کا یہ ٹائم میگزین ہے اس کے ایک پاراگراف کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے پڑھ کے سناتیوں آپ کو 1982 اور 2001 کے درمیان مسلمان ممالک میں جانے والے مشنریز کی تعداد 15000 سے بڑھ کر تقریبا 27000 ہو گئی ہے سننے عیسیٰ علیہ السلام پر ابتدا میں ایمان لانے والے کون تھے ہواری اس کے بعد سے جو انہوں نے کام شروع کیا وہ کس طرح بڑھتا چلا گیا یہ درست بات ہے کہ انہوں نے اپنے دین میں بہت سی تحریفات کر دی بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی لیکن ایک کام میں تبدیلی نہیں آئی اور وہ ہے اپنے دین کو پھیلانا وہ سیدھا تھا تب بھی اس میں ہزاروں تبدیلیاں کر دی گئیں پھر بھی اس نکتے سے وہ نہیں ہٹے اور آج دنیا میں ان کے غالب آنے کی ایک بڑی وجہ یہی کام ہے اگر آج کی اس مجلس میں آپ یہ نکتہ سمجھ جائیں تو میں سمجھوں گی آپ کو یہ تفسیر سمجھ آگی اس صورت کی انہیں اس پوری صورت کا جو مرکزی خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی صرف دنیا کے نارمل روٹین کے کاموں کے گرد نہیں گھومتی مسلمان دنیا میں اللہ کا نمائندہ ہے کنتم خیرہ امتن اخرجت لنناس تم دوسرے انسانوں کے لئے پیدا کیے گئے ٹھیک ہے نا آخر کیا وجہ ہے کہ عیسائیوں کا دین جہاں وہ اصل شکل میں بھی موجود نہیں پھر بھی وہ پھیل رہے ہیں باطل پر ہوتے ہوئے بھی پھیل رہے ہیں کیوں اس لئے کہ اس کو پھیلانے کی جو کوششیں اور اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ دیکھنے کے لائک آج ہم میں وہ جذبہ نہیں ہے اور جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا آپ مقابلے پر نہیں آسکتا اب بچھلی صدی کی بات ہے انیس سو بیاسی اور دو ہزار ایک کے درمیان مسلمان ممالک میں جانے والے مشنریز کی تعداد پندرہ ہزار سے بڑھ کر ستائیس ہزار ہو چکی ہے ان میں تقریباً ہر دو مشنریز میں سے ایک امریکی ہے ترقی آفتہ ملک کا باشندہ ہے پڑا لکھا اور ہر تین میں سے ایک ایونجلیکل ہے نائن الیون نے اس تک و دو میں مزید اضافہ کر دیا ہے اور ہمیں ریورس گیر لگ گیا ہے نائن الیون کے بعد ہم پیچھے کو چل پڑے جو کچھ کر رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیا کہ ہم پہ ٹیگ نہ لگ جائے لیبل نہ لگ جائے فنڈمنٹلسٹ ہونے کا ترررسٹ ہونے کا جہادی ہونے کا ہم اور پیچھے چلے گئے ہیں اس کے بعد اور یہاں ان کی کوششیں اور بڑھ گئیں اب ان کی توجہ اراک کی طرف مذکور ہے ان میں سے ایک باربرا جو ایونجلیزم کے طریقے سکھاتی ہے مشنری سٹوڈنٹس کو بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق تھا مثلا عیسیٰ علیہ السلام مردہ سے زندہ ہوئے تھے اور زندہ ہیں جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے یعنی اس طرح اپنے پیغمبر کو آس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اہم بتاتی ہیں اور جو انپڑ مسلمان ہیں وہ بھی شکنجے میں آ جاتے ہیں جنرل جان اسکرافٹ کے مطابق اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں خدا آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اپنا بیٹا اس کے لیے مرنے کو بھیجیں جبکہ عیسائیت میں خدا نے آپ کے لیے اپنا بیٹا قربان ہونے کو بھیجا مغالطے آپ دیکھئے باربرا کہتی ہے کہ اسلام اصل دہشت گرد ہے مسلمان تو مظلوم ہیں کیسی ہمدردی ہے یعنی آپ لوگ مظلوم ہیں سارا ظلم تو اسلام کی وجہ سے اس کو چھوڑیں ہمارے پاس آجائیں سب ٹھیک ہو جائے گا فلاس کا اختتام اس دعا کے ساتھ ہوتا ہے فلاسی دعا نور کے ساتھ نہیں اس دعا کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اجتماعی تباہی کا یہ ہتھیار اسلام ڈھہ جائے یعنی دنیا میں اس وقت تباہی کا ذمہ دار کس کو قرار دیا جا رہا ہے اسلام کو تو دعا ان کی کیا ہوتی ہے کہ یہ ڈھہ جائے لیکن یہ خود کیسے ہوگا کتاب خود تو کچھ نہیں کر سکتی دین خود تو کچھ نہیں کر سکتا یعنی کتنا بڑا مغالطہ اور کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ دین ڈھہ جائے حالانکہ دین تو امن کا پیغام ہے مشکل تو دین پہ چلنے والوں کی ہے غلطیاں تو ان کی ہیں جن کی وجہ سے ان کا دین بدنام ہو رہا ہے اب یہ ہمدردی کرنے آئے ہیں غلطیاں کرنے والوں سے اور جس میں انسان کی خیرخواہی اور بھلائی ہے اس سے ہٹانے کو آ رہے ہیں لارڈ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تیرا خون ہر مسلمان کی بخشش کے لئے کافی ہے انیسی علیہ السلام جو کروسیفائے ہو گئے ہیں تو یہ نہیں مسلمانوں کا جانسہ دینے کے لئے جوش ایک چوبیس سالہ مشنری ہے جو عرب ملک میں رہ کر کام کر رہا ہے چوبیس سالہ ہمارے ہاتھ تو یہ ایج دنیا کمانے اور بنانے کی ہوتی ہے جو عمومن ٹیکسی ڈرائیورز کو جیزس کی باتیں بتاتے ہیں کوئی کام نہیں کسی بھی ٹیکسی لے لی ہائر کر لی بیٹھ گئے وہاں لے چلو یعنی کوئی بھی دیسٹینیشن بتا دیا وہاں جا کے اتر گئے اور راستہ بھر ڈرائیور کو تبلیغ کی وہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے صرف ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ سفر کرنے پر کہ اس کو تبلیغ کر سکے طریقے آپ دیکھئے اور یہ بڑا ہی موثر طریقہ ہے صبح چار بجے جو موزن کی آواز آتی ہے تو وہ اس فکار پر لبیک کہنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے کہ مسجد جاتے ہوئے کسی طرح ان پر عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت ظاہر ہو جائے وہ اس آزان کے خلاف دعا کرتا ہے کہ یہ لوگوں پر اثر نہ کرے روزانہ وہ خدا سے کہتا ہے مجھے استعمال کر لے مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے مجھے سکھا مجھے کیا کہنا ہے ہم کیا دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہماری شادی جلدی ہو جائے شادی ہوگی تو بچے جلدی ہو جائیں کاروبار اچھا ہو جائے شوہر کی جوب میں ترقی ہو جائے اس کی دعائیں دیکھیں اور اپنی دیکھیں اور مجھے تو اس بچارے پر ترس آتا ہے کہ جس کے پاس راستہ نہیں ہے وہ محنت کر رہا ہے تھک رہا ہے لیکن ایسے کام کے لیے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے حق کس کے پاس ہے محنت کون کر رہا ہے اس کی پوچھ کس سے ہوگی کون پوچھا جائے گا پیغمبروں کے وارث کون ہوتے ہیں اہلِ علم ہوتے ہیں آج اہلِ علم طبقہ کیا کر رہا ہے ہمارا جن کے پاس دین کا علم ہے کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں اور آپ کو کہہ رہی ہیں کیونکہ اب ہم بھی علم کے شاقین لوگوں میں شامل ہو گئے نا علم والوں میں شامل ہو گئے مومنین کی کئی صفات پیچھے قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں نا مومن مسلم عابد متقی محسن اور یہاں انصار اللہ اسلام علیکم جب سے الودہ جائن کیا ہے اور کافی چیزیں یہاں سکھی ہیں تو میں نے بھی یہ طریقہ بنایا ہوا ہے کہ جو بھی شخص میرے کانٹیکٹ میں آتا ہے چاہے وہ ٹیکسی ڈرائیور ہو چاہے وہ سبزی والا ہو چاہے کوئی دکاندار ہو کوئی بھی ہو میں اپنے بیگ میں بھی اور اپنی گاڑی میں بھی نا پیارے رسول کی پیاری دعائیں ضرور رکھتی ہوں کیونکہ اس میں صبح شام کی دعائیں اور کافی اور دعائیں تو کوئی بھی بات شروع کر لیتی ہوں کسی بھی طرح سے نا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اگر نماز نہیں پڑھتے تو نماز کے بارے میں کہتی ہوں اگر نماز پڑھتے ہیں تو ان کو صبح شام کی دعائوں کا ضرور پوچھتی ہوں تو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو میں فاراں وہ بک نکالتی ہوں پیش کھل کا بتاتی ہوں ان کو کہ آپ یہ پڑھا کریں تو اس میں تھوڑی ہیں اور یا کنابدو یا کنستیم اگر تھوڑے سے بھی لوگ سٹارٹ لے لیں گے تو پھر خود انہیں شاک ہوگا اور وہ آگے ہوگا اور الحمدللہ جن جن لوگوں کو دی ہیں وہ اتنے خوش ہوئے ہیں اور کہتے ہیں باجی دوسری دفعہ آئے تو کوئی اور چیز لے کر آئے گا تو اگر ہم کوشش کریں تو ان لوگوں کو ہم بہت آسانی سے بتا سکتے ہیں اور الحمدللہ یہ لوگ بہت جلدی فالو کرتے ہیں لیکن جو ریڑی والی اٹھیلے والے کے لئے اسائنمنٹ دی گئی تھی اس پر جو جواب آیا تھا وہ پڑھ کے سنانے کا لیکن میں نے جس ریڑی والے کو تبلیغ کی تھی اس نے اس کے بعد میں دوبارہ اس کی پاس گئی ہوں اسے پوچھا اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے قرآن پڑھنا شروع کر لیا ہے اور میں پانچ وفی نماز الحمدللہ پڑھ رہا ہوں اور میں نے جب اس کو صبح شام کی کتابوں کا کھا تو اس نے کہا آپ مجھے ضرور لائے دیجئے گا تفاصل کافی جنوں سے جانا نہیں ہوا لیکن اس کے لئے میں نے رکھی بھی ہے اچھلی وہ جو ساری میں نے آپ کی ریپورٹ اور آپ کے کمنٹس پڑھے ہیں اس کے بعد کچھ سیجیشنز تھی میرے پاس آپ لوگوں کے لئے کہ سب سے بڑی مشکل آپ کو یہی کہ آپ بہت کانشس ہو گئے اپنے اوپر تاری کر لیا اس کام کو جبکہ کام کچھ بھی نہیں تھا مومن کے لئے تو تبلیغ ایسے ہی ہے جیسے اس کا کھانا پینا سونا جاگنا یہ تو اس کی زندگی کا حصہ ہے لیکن بہت سے لوگ اس میں ناکام اس لئے ہوئے انہوں نے کیا ہی نہیں یا کیا تو غلط کیا یا کیا تو بھنڈے طریقے سے کیا وہ اس لئے کہ انہوں نے اس کو نیشنلی لیا ہی نہیں اور میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کرتے کیا ہیں نا یعنی ایک آپ کا ٹیسٹ تھا چھوٹا سا کہ باہر نکل کر آپ کا مشنری جذبہ آپ کا یہ علم عمل میں کہاں ڈھلے گا یعنی یہ کام جو تبلیغ کا کام ہے یہ صرف کسی فارمل طریقے سے نہیں یہ تو بالکل انفارمل طریقے سے اپنے عمل سے اپنے جسٹر سے اپنی گفتگو سے اپنے ہر ہر رویے سے آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی آپ کا انٹریکشن ہو وہ چوبیس سالہ آپ بھی کہاں ہم عمر مشنری جو ہے اس کے لئے ٹیکسی پہ بیٹھ کے مسلمان ڈرائیورز کو تبلیغ کرنا کیوں آسان ہے اور ہم مسلمانوں کو مسلمان تک اللہ کی بات پہنچانا دونوں مسلمان ہیں اور اس تک بات پہنچانے میں ایک مصیبت ہے ایک مشکل ہے بڑی کیوں جو یہ آپ نے ذکر کیا کہ مشنری چوبیس سال کا اس کی دعائیں کیا ہیں اور آج ہم لوگوں کی دعائیں کیا ہیں کہ ایک ساملی مجھے وہاں بتا رہی تھی کہ وہ لندن میں کسی کے گھر ٹھہرے تو ان کا بیٹا پائلٹ ہے اور اس کو جوب نہیں مل رہی تھی اور کیونکہ وہ مسلمان ہیں تھوڑی سی وہاں پہ اب یہ آگئی ہے اس کو جوب نہیں مل رہی تھی بہت کوشش کی آخر انہوں نے یہ منت مانی کہ اگر میرے بیٹے کو جوب مل جائے گی تو میں کسی چرچ کو جا کے صاف کروں گا اور ان کو جوب مل گئی تو اس ساری فیملی نے پورا چرچ پورا دن لگایا اور وہ چرچ صاف کیا اور پھر ان کو بتا رہے تھے کہ دیکھیں ہمیں تو اللہ تک ہی پہنچنا ہے اگر ہم عیسیٰ کے تھرو پہنچ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو پہنچ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے تو ہماری دعائیں تو اس طرح سے ہو گئی ہیں اور میں ایک تجارت کے پوائنٹ او بیو سے آپ نے یہاں پہ تجارت کی بات کی تو دنیا میں بہت قسم کی جیسے آپ نے کہنا تجارتیں ہوتی ہیں تو فرانس میں ایک تجارت ہے جو اپنی نویت کی بہت مختلف ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بوڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے اچھے فلیٹس میں رہتے ہیں تو کوئی بھی ان کے ساتھ یہ تجارت کر لیتا ہے کہ میں منتلی تمہیں پیسہ مستقل دوں گا اور جب تم مر جاؤ گے تو یہ فلیٹ میرا ہو جائے گا وہ عموماً ستر اسی سال کے بڑے ہوتے ہیں اور یہ جو تجارت کرتے ہیں یہ منتلی ان کو دیتے رہتے ہیں اور فائنلی یہ ہوتا ہے کہ وہ جب مر جاتا ہے تو وہ فلیٹ اس کا ہو جاتا ہے تو ایک شخص نے اسی قسم کی تجارت کی ایک بڑی عورت سے جو پچھتر سال کی تھی اور ابھی اس کو چند مہینے ہی ہوئے تھے وہ انسٹالمنٹس دیتے ہوئے کہ وہ فوت ہو گئی اور اس کا فلیٹ اس کا ہو گیا تو اسی سے اس نے انکارش ہو کے ایک اور تجارت کر لی اسی قسم کی ایک اور آدمی سے جو کہ یہی ستر پچھتر سال کا تھا اور اس کو انسٹالمنٹس دینی شروع کر دی لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی ریسائٹ کر لیا تھا اس وقت اس کی عمر جو ہے ایک سو اکیس سال ہے اور اس کا نام جو ہے گینس بک آف ورڈ ریکارڈ میں ہے اچھا اس تجارت میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر انسٹالمنٹس دینے والا مر گیا تو پھر اس کی بیوی انسٹالمنٹس دے گی اور اگر بیوی بھی مر گئی تو اولاد دے گی تو ویدھر ریزلٹ کی یہ شخص جو ہے وہ بیس ہزار ڈالر پی کرنے کے بعد مر گیا اب بیوی انسٹالمنٹس دے رہی ہے جو کو خود اچھا چیز سال کی ہے بچپن سے ننز کے ساتھ تعلیم حاصل کی ہے آئیلنڈ سے کیانیڈا سے آسٹریہ سے ہر جگہ سے وہ آئی بھی ہوتی تھی اور ہمارے مری کے پہاڑوں میں کدھر گھسے ہوئے ہیں کانونٹس میں ہمیں وہاں پڑھاتی تھی یہاں کراچی میں بھی ہر جگہ ان کے ساتھ زندگی گزاری بعض دفعہ ایسی چیزیں دیکھی ہیں ان کے ساتھ جو کہ بھولی نہیں جاتی ان کی اچھائی اور ان کی جو جان ساری ہے اور اپنی قربانیاں جو دیتے ہیں ایک دفعہ یہاں ہم جناہ ہسپٹل میں کام کرتے تھے نیورو سرجری کی وارڈ میں کچھ مدد کرتے تھے تو وہاں پر دارو سکون جو ہے کراچی میں اس میں جو یہ فورنرز آئی بھی ہیں وہ ایک بچے کے ساتھ آئی بھی تھی جس کی برین کی سرجری ہوئی بھی تھی اب وہ لڑکی پتہ نہیں ڈینمارک سے کدھر سے آ کے اس میں کیا کہوں اس وارڈ کو جو کوشش کر رہے تھے کہ اس کو کچھ ٹھیک کریں وہ اس بچے کے ساتھ دن رات گزارتی تھی اٹینڈنٹ کے طور پر اسی کے ایک پلنگ پر لیٹنا اسی کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا جس کو کچھ پتا بھی نہیں تھا تو ایک دن ہم لوگ کھڑے تھے تو ایک بچی آئی جس کے سر میں گولی لگ گئی اس کو امرجنسی میں لے کے آئے تو جب سر میں چھوٹ لگتی ہے تو اکثر قیع ہونے لگتی ہے تو وہ لیٹی بھی تھی بیچ وارڈ میں اس کا انتظار کر رہے تھے اس کی سرجری ہونی تھی کہ اقدم اس نے قیع کر دی زمین پر اب ہم تو سب ادھر ادھر ماسیوں کو دیکھنے میں لگ گئے کہ جلدی سے کسی کو بلائیں وہ لڑکی اٹھی اس سے ایک موٹا سا اپنا ٹیشو کا ایسا بنایا زمین پہ آکے اور اس قدر وہ کراہت والی چیز تھی کہ اس کو دیکھنا مشکل ہو رہا تھا ہم سب کھڑے کے کھڑے رہ گئے وہ آئی بغیر ایک لفظ کہے اس نے پوری زمین کو جلدی جلدی پوچھا ساف کیا چپ چاپ جا کے اپنے پلنگ پہ لیٹ گئی اور ہم سب شرم کے مارے بس آج تک میں بھول نہیں سکی ہوں اس وقت اور میں یہی سوچی دی کہ یہ جذبہ یہ جو ان کی کامیابی ہے نا یہ ایسے ہی نہیں ہوئی ہے تو گوئے اس سے پتہ چیز چلتا ہے کہ اس کام میں کامیابی کے لیے اخلاص رحمت نرمی الرعفت یہ کیز ہیں اس کامیابی کی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ اللہ انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی